موسیقی آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا نومہ جز نومہ سے پارہ پڑھیں گے حسب مامول پہلے چند آیات کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مقصر وظاہر سلوات پڑھئیے امد والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنقل نخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعوذن في ملتنا قال اولو كنا كارهین قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وقال الملأ الذین كفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انكم اذا لقاسرون فاخذتهم الرجفة فاسبعوا في دارهم جاتمين الذین كذبوا شعیبا كأن لم يغنوا فيها الذین كذبوا شعیبا كانو هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونسحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون اوأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم أسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين سورة العراف آیت نمبر 88 سے ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ نومے پارے کا آغاز ہے بنام خدا رحمان رحیم ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور تیرے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا شعیب نے کہا اگر ہم بیزار ہوں تو بھی حضرت شعیب کی قوم کا واقعہ جاری ہے آیت نمبر 89 اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ گئے تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے کیونکہ انسان جس کو اختیار کرتا ہے اس کو حق سمجھ کے اختیار کرتا تو اگر ہم تمہارے مذہب کو حق سمجھ کے اختیار کریں دوبارہ تو اللہ پر بہتان باندھا یعنی اللہ نے نعوذ بیلہ جھوٹا دین بھیجا جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دیے یعنی تمہارے مذہب سے نجات دے دیے اور ہمارے لیے اس مذہب کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ یہ چاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے ہم نے اللہ ہی پر توقل کیا ہے اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان برحق فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نوے اور قوم شعیب کے کافر سرداروں نے کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً بڑا نقصان اٹھاؤ گی یعنی اب یہ عوام کو گویا کہ دھنکی دی پہلے تو دوسرے طریقے اپنائے پھر جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو آخری حربہ پھر دھنکی کہ ہم تمہیں ہر متکبر یوں ہی کرتے ہیں پہلے چلاکی سے چاہتا ہے کہ معاملہ حل کر لے اور پھر جب اگلی جو دوسرا فریق ہے وہ ڈٹ جائے پھر جو ہر متکبر اور ظالم کا حربہ ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کی دھونس سے ان کو دھنکی دیتا ہے اکانوے پس انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے یعنی دھنکی دے رہے تھے لیکن اللہ کے عذاب نے پھر ان کو آ لیا بانوے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے ایسی حالت ہوئی ان کے گھروں کی ایسے ویرانے بنے کہ دیکھنے والوں کو لگتا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی آبادی رہی ہی نہیں شعیب کی تقذیب کرنے والے خود ہی خسارے میں رہے تیرانوے شعیب ان سے دور آگئے ان سے نکل آئے اور کہنے لگے اے میری قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے اور تمہیں نصیت کی تو میں کافروں پر رنج و غم کیوں کروں یعنی اتنا تمہیں سمجھایا ہے لیکن تم نے خود ہی یہ برائی اختیار کیا تو اب میں تم پر کیوں افسوس کروں چورانوے اور ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا شاید وہ اظہارِ آجزی کرے تذرک کرے یعنی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے کہ انبیاء کو بھیجتا ہے اور چھوٹی چھوٹی مشکلات میں وہ بڑا عذاب نہیں کہ جو قوم کو ہلاک کر دیتا ہے بعض سختیوں اور تنگیہ ان پر لاتا ہے تاکہ ان کا دنیاوی نشہ ٹوٹے اور وہ متوجہ ہوں شاید بعض آجائے اللہ کے پیغام کے سامنے اظہارِ انکساری کر دیں پچانوے پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا پر بھی برے اور اچھے دن آتے رہے ہیں پھر ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی پہلے اللہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں کرتا ہے کہ شاید مان جائے بات لیکن جب یہ ہڈ دھرمی میں ہڈ سے بڑھتے ہیں پھر خدا دروازے کھول دیتا ہے دنیا کے جسے قرآن استدراج کہتا ہے اور استدراج کی نشانی یہ ہے جیسے میں نے مولا علیہ علیہ السلام کا فرمان کل بھی عرض کیا تھا کہ تم تو نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ تمہیں دیے جا رہے تھا تو پھر بچ جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اور آج بھی حرام طریقوں سے جو مال دنیا کی فراوانی میں ہیں ان کا یہ ہی حکم تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ جب یہ لوگ باز نہیں آتے تھے تو پھر ہم ان پر فراوانی کر دیتے تھے اور یہ بہت زیادہ خوشحال ہو جاتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ یہ جو کبھی سختیاں کبھی آسانی آتی ہیں تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے بجائے یہ کہ یہ سمجھیں کہ اللہ بیدار کرنے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہتے تھے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور پھر جب اپنے اس فراوانی میں غرق ہو جاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو اچانک اللہ کی گرفت میں یعنی اس بڑے عذاب کی زد میں آ جاتے تھے چھانوے اور اگر اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے عامال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے انہیں گرفت میں لے لیا یعنی اگر یہ تقوی بھی اختیار کرتے تو بھی خدا نعمتوں کی فراوانی کر دیتے پس دونوں طرف سے دیکھیں اگر کوئی قوم اللہ پر ایمان لے آئے اس کی آئین کے سامنے جھک جائے تو بھی فراوانی ہوگی اور آپ نے دیکھا صدر اسلام میں فراوانی ہوگی تھی ہر چیز لیکن اگر کوئی قوم ہڈ درمی میں حد سے بڑے تب بھی خدا دروازے کھولتا ہے لیکن وہ پھر عذاب فائنل عذاب کرنے کے لیے دروازے کھولتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ مومن کے لیے صرف آخرت کا وعدہ ہے اگر کوئی قوم اللہ کے آئین کے آگے جھک جائے تو اسی دنیا میں خدا ان کو دنیاوی نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے ستانوے کیا ان بستیوں کے لوگ اس بات سے امن میں آگئے ہیں بے فکر ہوگئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے جب وہ سو رہے ہوں اٹھانوے یا کیا ان بستیوں کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کو آ جائے جب وہ کھیل پود میں لگے ہو کبھی بھی آ سکتا ہے خدا کا عذاب اس کے نافرمان غافل نہ ہو اسے نین آنوے کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتے قرآن کا جو لفظ ہے وہ ہے افا امنو مکر اللہ مکر کا لفظ ہے لیکن مکر چونکہ ایک منفی معنی ہے اللہ کیوں یہ لفظ استعمال کیا ہے خدا نے قرآن میں چونکہ وہ جو مکر کرتے ہیں ان کا جواب لہذا ترجمے میں تدبیر کیا جاتا ہے ورنہ اللہ تو کسی کے خلاف کوئی غلط نہیں چاہتا لیکن جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جو جواب میں خدا تدبیر کرتا ہے اس کو قرآن مکر اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتے اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں پڑھنے والے لوگ ہی بے خوف ہو جاتے ہیں یعنی جو اس طرح دنیا میں لگ جائے کہ اب مجھے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ خسارے والے یہی بے خوف ہوتے ہیں ورنہ تو بڑے سے بڑا مومن بھی خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں نہیں سمجھتا سمجھتا ہے کہ کبھی بھی خدا چاہے تو عذاب کر سکتا ہے آیت نمبر سو جو لوگ اہل زمین یعنی ایک قوم جب ہلاک ہو جاتی ہے ان کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں کیا ان پر یہ بات آیاں یعنی واضح نہیں ہوئی کہ ہم چاہے تو ان کے جرائم پر انہیں گرفت میں لے سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے یعنی جب پچھلی قوموں کی انجام دیکھ کر بھی لوگ عبرت نہیں لیتے تو یہ عبرت نہ لینا سبب بنتا ہے کہ جرم بڑھ جاتے ہیں اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کے قوانین بیان فرما رہا ہے جو عبرت لیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو عبرت نہیں لیتے ظاہر ہے وہ جن کریں گے اور ان کے دلوں پر ان جرائم کے سبب مہرے لگ جائیں گی پھر انہیں کچھ کہا بھی جائے تو گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ایک سو ایک یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات اے رسول ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے لیکن جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے اللہ اس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ انسان جب کسی بات کو سنے تو جھٹ سے جھٹلا نہ دے کیونکہ اس کے نظریات کے خلاف ہیں بلکہ غور کرے فکر کرے دیکھے کہ یہ بات واقعاً صحیح تو نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ایک بات کو جھٹلا دیتا ہے پھر اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر گویا کہ اس کو اپنی شخصیت لوگوں کی نظروں میں خراب کرنی پڑتی ہے لوگ کہیں کہ تو تو اتنا پڑا لکھا بنا پہلے پھر تو نے کیوں کہا تھا غلط ہے یہ پھر بہت کم ہوتا ہے لہذا انسان پہلے ہی احتیاط سے کام لے دیکھے کہ بات کرنے والا بات کیا کر رہا ہے بجائے یہ کہ جلدی سے اس کا انکار کر کے اس پر بوتان بازیاں جیسا کہ اللہ کے نبیوں پر یہ کام کیا کرتے تھے لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے اس بات پر ایمان لے آئے جسے پہلے جھٹلا چکے اور اس کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے فرمایا کہ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مور لگاتا ہے یہ جو انکار ہے اٹھ درمی سے یہ بھی انسان کے دل پر مور کا سبب بنتا ہے کیونکہ بندہ ڈٹ جاتا ہے اپنی عزت بیزتی کا مسئلہ بنا لیتا ہے بہت سارے جو مکہ کے سردار تھے ان کے دل مان چکے تھے کہ باتیں حق ہے رسول اللہ لیکن اسی اپنی اکڑ کی وجہ سے نہیں پھر مانتے تھے ایک سو دو اور ہم نے ان میں سے اکثر کو بد اہد پایا اور اکثر کو ان میں سے ہم نے فاسق پایا یعنی یہ جو انبیاء کو انکار کرنے والے لوگ تھے بد اہد تھے اور فاسق تھے بد اہد اس لیے کہتے تھے کہ یہ اگر موجزہ دکھا دو ہم مان لیں گے پھر نہیں مانتے تھے اور فاسق کمانہ واضح ہے ایک سو تین پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں ملع کا لفظ ہوتا ہے جو بڑے باسر لوگ سردار لوگوں سرکردہ لوگوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کے سبب ظلم کیا ٹھیک ہے یعنی نشانیاں دیکھی اور انکار کر دیا نہیں مانا پھر دیکھ لو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا آیت نمبر ایک سو چار اور موسیٰ نے کہا اے فیرون میں آلمین کے پروردگار کا رسول ہوں آیت نمبر ایک سو پانچ سے تلاوت حقیق حقیق انا انا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فارسل معي بني اسرائیل قال این کنت جئت بآیت فایت بها این کنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین قال الملأ من قوم فرعون این هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه وآقاه وارسل في المدائن حاشرین يأتوك بكل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانكم لمن المكربین قالوا يا موسى اما ان تلقي وان ان نكون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون فمقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك والقلب صابرين وان والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقب منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم كاقاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله فاصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَقَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ آیت نمبر 105 صورة العراب سے ترجمہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں یہ حضرت موسیٰ فیرون سے کہہ رہے ہیں اور اس کی سرداروں سے میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے 106 فیرون نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو 107 موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ دفعتن سچ مجھ کا ایک اجدہا بن گیا 108 اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا 109 قوم فیرون کے سرداروں نے کہا یہ یقینا بڑا ماہر جادوگر 110 یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے بتاؤ اب تمہارا کیا مشورہ ہے فوراً ایسے بیانات صادر کیے کہ کوئی سننے والوں کے ذہن اور طرف چلے جائیں حق کی طرف نہ ہے یہ کام جیسے میں کل بھی ارز کر رہا تھا آج کل دنیا کا جو پاورفل میڈیا ہے دنیا کے طاقتور لوگوں کے لئے یہ کام کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے اس کو اس طرح کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ سوچنے والے افکار عمومی عوام کے افکار اور طرف متوجہ ہو جائیں اور جو حقیقت ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکتا لہذا یہ جو فیرون اور اس کے بڑے بڑے جو سیاستدان تھے انہوں نے جیسے موجزہ دیکھا کہتے ہیں یہ جادوگر ہے اور بہت ماہر جادوگر ہے چونکہ پہلے ایسی چیز نہیں دیکھی تھی اور پھر فوراں ہی کہنے لگے کہ یہ آیا اس لیے ہے تاکہ یہ خرابی کرے تمہیں تمہاری زمین سے نکالے اب تم کیا صلاح دیتے اب یہ مشورہ ہو رہا ہے ایک سو گیارہ انہوں نے کہا موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مولت دو یعنی حضرت حارون اور لوگوں کو جمع کرنے کو شہروں میں روانہ کر دو سب کو بلالو اور مقابلہ ہوگا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا ایک سو بارہ اور وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لائیں گے اللہ ہر نبی کو اس کے زمانے کی مناسبت سے موجزات عطا فرماتا ہے اس زمانے میں مصر میں جادو کا زور تھا جادو کے شعبدوں کا زور تھا تو اسی کی مناسبت سے حضرت موسیٰ کو موجزے دیئے گئے تھے اب جب نبی اپنے زمانے میں موجزہ دکھاتا ہے تو چونکہ ان چیزوں کا زور ہوتا ہے تو جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں اس فن کے جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو موجزہ دیکھ کر کہ یہ جو ہمارے پاس علم ہے یہ وہ نہیں ہے جو اس نبی نے دکھایا یاد رکھئے ہمیشہ علم رکھنے والے لوگ بات کو صحیح سمجھ جاتے اب ان کی مرضی ہوتی ہے کہ ایمانداری سے عوام کو بتا دیں کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ہمارے دنیاوی علوم سے نہیں ہے اور یا یہ کہ بڑے مالداروں اور رکمرانوں کے ساتھ مل کر بے ایمانی کریں حقائق میں رد و بدل کر کے آگے پیش کر آج بھی یوں ہی ہوتا ہے یہ جو سپوکسمن ہوتے ہیں میں آپ کو مثال دوں وہ جو قاضی شرح تھا جب جناب حانی کو پکڑ لیا اس نے عبیداللہ ابن زیاد ملعون نے تو یہ قاضی چونکہ اس کا بڑا مقام تھا اعترام تھا لوگوں میں تو اس نے اس سے کہا کہ تم جا کے باہر لوگوں کو مطمئن کر دو کہ حانی بلکل ٹھیک ہے پریشان نہ ہو کیونکہ ان کے قبیلے والے باہر جمع ہو گئے تھے اور اگر یہ شرح خیانت نہ کرتا اور ان کو اتمنان نہ دلواتا چونکہ بندہ بڑا یہ موتبر تھا قاضی تھا بڑا پرانا اور لوگ اعترام کرتے تھے ایسے لوگ جب خیانت کرتے تو بڑے بڑے پھر بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں اگر وہ حانی کے قبیلے والے نہ جاتے لیے بغیر تو مسئلہ اور بن جاتا لیکن اس نے خیانت کی اور ان کو مطمئن کیا وہ چلے گئے بعد میں جرابیانی کو بھی شہید کر دیا گیا اور باقی واقعات بھی پیش آ گیا یہ اس مسئلے میں اب جادوگروں کو بلایا گیا جب انہوں نے دیکھا موجزہ اب ان کے پاس دو راستے تھے فیرون نے پیسوں کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا اور دربار میں اپنا مقرب بنانے کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا لیکن یہ خدا جانے انہوں نے سخت والے راستے کا انتخاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں سجدے میں گر پڑے کیونکہ یہ سپیشلسٹ تھے جادو کے اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکھا دیا ہے جیسے قرآن بتاتا ہے لیکن جو موسیٰ نے کیا ہے وہ تو سچ مچ وہ اسا جو ہیں دیکھ کر ایمان لے آئے تھے ایک سو تیرہ اور جادوگر فیرون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلح ملے گا ایک سو چودہ فیرون نے کہا ہاں یقینا اور تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے میرے قریبی ترین لوگوں میں میں تمہیں شامل کروں گا ایک سو پندرہ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں یعنی تم اپنا کام دکھاتے ہو یا ہم کام کریں ایک سو سولہ موسیٰ نے کہا تم پھینکو پس جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی نگاہوں کو سہر کر دیا اب آپ غور کریں یہ سہر جسے قرآن کیا کہہ رہا ہے لوگوں کی نگاہوں کو مسعور کر دیا سہر زدہ کر دیا اور انہیں درا دیا اور انہوں نے بہت عظیم جادو پیش کیا لیکن اگرچہ قرآن کہہ رہا ہے عظیم جادو ہے لیکن ہے کیا رسی ساپ نہیں بنی دیکھیں قرآن نے نہیں کہا رسیوں کو ساپ بنا دیا کہا لوگوں کی آنکھوں کو سہر کر دیا اب اگر آپ سہر کا معنی دیکھیں لغت عربی میں جا کے تو وہ ہے دھوکہ سہر بنیادی طور پر دھوکہ ہوتا ہے لیکن اگر انسان اس دھوکے کو کھا جائے جب اس کی آنکھ اس کو وہ دکھائے مثلا وہ چیز نہیں بدلی وہ وہی رسی ہے لیکن اس طرح کر کے انہوں نے پیش کیا کہ انسان کو لگ رہا ہے وہ حرکت کر رہی ہے اب جو خوف درے گا اس کا اثر حقیقی ہوگا ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے در کے مارے کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے ایسی چیز کو دیکھ کر جو اصل میں تھی نہیں آنکھوں کا دھوکہ تھی اسی طرح یہ جادو کا اثر بھی ہوتا ہے جادو حقیقتوں کو نہیں بدل سکتا لیکن اس کو جو انسان کو دکھائی دیتا ہے وہی اس جادوگر کا کام ہوتا ہے سہر یعنی ایسا دھوکہ جس کا سبب پتہ نہ ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہی کام قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سہر عظیم کیا آیت کے الفاظ پر توجہ کریں اور وہ سہر کیا تھا آنکھوں کو دھوکہ دیا انہوں نے نہ کہ رسیاں ساب بن گئی اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ نے اساب پھینکا انہوں نے کہا یہ آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے کیونکہ ان کی عالم آنکھیں سپیشلسٹ کی آنکھ وہ دیکھ رہی تھی وہ رسی ہے اور یہ تو حقیقی ساب بن گئی ایک سو سترہ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ اپنا اسا پھینک دیں چنانچہ اس نے یکا یک ان کے خود ساختہ جادو کو نگلنا شروع کر دیا ایک سو اٹھارہ اس طرح حق ثابت ہو گیا اور ان لوگوں کا کیا دھرہ باطل ہو کر رہ گیا ایک سو انیس پس وہ شکست کھا گئے وہاں اور زلیل ہو کر لوٹے ایک سو بیس اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اب ہوتا تو یہ ہے بندے کو اپنی شکست پر غصہ آتا ہے اور کوئی اور تومت لگا دے لیکن نہیں کیوں تسلیم کر لیا اور سجدے میں گر پڑے ایک سو اکیس کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ایک سو بائس جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے ایک سو تئیس فیرون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا اس کو اپنے گھمڑ میں غصہ آیا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے تمہیں تو میں نے بلایا تھا اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے ہو یقیناً یہ تو ایک سازش ہے فوراً پینترہ بدلہ مکار سیاستدانوں والا اب عوام چونکہ عوام ساری بلائی گئی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے اب ان کے دماغوں کو اور طرف لے جانے کے لیے وہی سیاستدان مکاروں والا کام کیا کہتا ہے یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اس شہر والوں کو یہاں سے بے دخل کرو پس ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور دوسری جگہ پھر قرآن میں یہ ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے اور تم اس کے چاگر دو تم سب آپس میں ملے ہوئے مجھے پتہ نہیں تھا تاکہ میری عوام کو گمرا کرو یہ ہوتا ہے سیاستدان فوراں پہنٹرہ بدلا اس میں ایک سو چوبیس میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹوں گا پھر تم سب کو ضرور بز ضرور سولی پر چڑھا دوں گا سخت عذاب کی دھمکی دی فیرون نے ایک سو پچیس انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے ایک سو چھبیس اور تُو نے ہم میں کونسی بوری بات دیکھی سوائے اس کے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے ہمارے پاس آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے ہم تو تجھے صاحب بات بتا رہے ہیں اس بات کا تُو ہم سے اتقام لے رہا ہے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس دنیا سے مسلمان اٹھا لے عجیب ایمان ان جادوگروں کا یہ چند لمحوں میں ایمان لائے اور اتنا پکا کہ فیرون کے سامنے ڈٹ گئے اور کہا کہ تُو نے مارنا ہے تو ہمیں مار دے اور اللہ سے دعا مانگی کہ ہم پر اب یہ جو ظلم ہونے والے ہیں ان پر ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں حالت اسلام میں مسلم دنیا سے اٹھانا ایک سو ستائیس اور قوم فیرون کے سرداروں نے کہا فیرون کیا تُو موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھ سے اور تیرے معبودوں سے ہاتھ کھیچ لیں یعنی تیرا دین چھوڑ دیں سرون بولا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور ہمیں ان پر بالا دستی حاصل ہے ایک سو اٹھائیس موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو بے شک اور سبر کرو بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے ایک سو انتیس اب ذرا دیکھئے ایک طرف سے فیرون کا خطرہ مصیبتیں دوسری طرف سے جب قوم کو سمجھا رہے ہیں اللہ سے مدد مانگو اور سبر کرو قوم کا جواب دیکھئے قوم موسیٰ نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی الٹا نبی کو ہی تانہ دے رہے ہیں آپ کی آنے سے کیا فرق پڑا ہے موسیٰ نے کہا تمہارا رب انقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو زمین میں اللہ جس قوم کو بھی گزشتہ لوگوں کے بعد لے کر آتا ہے سنت الہی کیا ہے اب ان کی آزمائش ہے جیسے پہلے گزشتہ لوگوں کی آزمائش کی گئی تھی ایک سو تیس اور یقینا ہم نے آل فرعون کو قہد سالی اور پیداوار کی قلت میں مبتلا کیا شاید وہ سمجھ جائیں نصیحت حاصل کریں آیت نمبر ایک سو اکتیس سے ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم فقط ترجمہ انشاءاللہ بیان کریں گے تلاوت نہیں کریں گے فایذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ بِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْقُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُقَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقطون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستدعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أسنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين سلوات پديم عمد والد سورة آل عمران سورة آراف کی آیت نمبر 131 سے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم تلاوت نہیں کریں گے صرف ترجمہ بیان کریں پشلی آیت میں کیا تھا 130 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فیرون کو قہد وہاں پر قہد بھیجا پیدوار کی قلت ہو گئی کہ شاید فیرون کی قوم کو بات سمجھ میں آ جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا 131 پس جب انہیں کوئی آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں فیرون کی قوم اور اگر کوئی برائی آتی برا زمانہ آتا تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بد شگونی ٹھہراتے کوئی اچھائی آتی تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے اور جب کوئی برائی آتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی یہ لوگ منحوس ہیں یہ بد شگونی ہے ان کی آگاہ رہو ان کی بد شگونی اللہ کے پاس ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے 132 اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کیسی بھی نشانی لے آؤ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں تو یا کہ یہ پروپیگینڈا مشہور کر دیا فیرون نے اپنی قوم میں کہ یہ جادوگار ہے بڑا جادوگار ہے اور تاکہ لوگوں کے ذہن جائیں نہ کہ یہ موجزہ ہے اللہ کی طرف سے ذہن کر دیئے جادو کی طرف یہ جادو ہے سب یہ سوچیں کہ جادو ہے 133 پھر ہم نے کھلی نشانیوں کے پھر ہم نے بطور کھلی نشانیوں کے ان پر طوفان ٹڈڈی دل یہ جو کیڑا ہوتا ہے فسکوں کو کھا جاتا ہے جوہوں مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ جرائم پیشہ لوگ قومن مجرمین 134 اور جب ان پر کوئی بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ آپ کی دعا سنیں گا اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور آپ کے ساتھ جانے دے گے حضرت موسیٰ کا مطالبہ تھا فیرون سے کہ بنی اسرائیل کو جانے دو اب جب عذاب آتا ہے ویسے کہتے تھے جادوگر ہے لیکن جب دیکھتے کہ یہ عذاب ٹل رہا ہی نہیں ہے پھر دل ان کے کہتے کہ موسیٰ سے کہو یہ دعا کرے اور ٹل جائے گا تو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اگر یہ آپ عذاب ٹال دیں تو ہم پھر بنی اسرائیل کو جانے دے گے لیکن جب عذاب ٹل جاتا پھر یہ ویسے ہی ٹیڑے ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھے ہم ایمان بھی لے آئیں گے بنی اسرائیل کو بھی بھی دیں گے ایک سو پینٹس پھر جب ہم ایک مقررہ مدت کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے تھے عذاب کو دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے ایک مقررہ مدت جس کو وہ پہنچنے والے تھے یعنی ہم وہ جو عذاب اٹھاتے تھے وہ ایک مدت تک ان کو مولت ہوتی تھی اور وہ مدت پوری کر کے انہوں نے اس کے اینڈ پہ پہنچ جانا تھا پھر دوبارہ زاد میں آنا تھا یہ مراد ہے عذاب دور ہوتا تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے ایک سو چھتیس تب ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں دریا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کے بارے میں غفلت برتتے تھے سنجیدہ نہیں لیتے تھے ایک سو سنتیس اور ہم نے ان لوگوں کو جو بے بس کر دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا جسے ہم نے برکتوں سے نوازا تھا اور بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا یہ سرزمین پھر انہی کو ملی تھی سرزمین فلسطین انہی کو ملی تھی جو وہ بے ایمان قوم چینج ہوگی چالیس سال کے بعد جو ذکر پہلے گزر چکا پھر انہوں نے اس قوم پر عملہ کیا اور اس کو ازاد کرایا پھر وہاں پہ آباد ہوگا یہ کہہ رہا ہے اللہ جنہوں نے صبر کیا بے ایمانیوں کو اللہ وعدے ان کے ساتھ پورے نہیں کرتا چونکہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا اور فیرون اور اس کی قوم جو کچھ کیا کرتے تھے اور جو اونچی امارتیں تعمیر کرتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا ایک سو اڑتیس اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر آیا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی پوجہ پارٹ میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسا ان لوگوں کے معبود ہیں موسیٰ نے کہا تم تو بڑی نادان قوم میں تمہیں توعید کا درست دے دے کے اور ابھی تم نے دریا پھٹتے دیکھا اتنے فیرون کی قوم پر عذاب دیکھیں اور پھر تم بت پرستی پر مائل ہو یعنی انحراف کی طرف بہت جلدی یہ لوگ مائل ہوتے تھے اور ایک سبب یہ تھا کہ ان کی تربیت فیرونی معاشرے میں ہوئی تھی یہ بہت اہم ہے اگر کسی قوم کی تربیت کا محول اور آج میں کہوں مثلاً ایڈوکیشن سسٹم ان کا محول وہ جو لوگ بنا رہے ہیں اور اپنی امداد کے ذریعے سے پھر کہتے ہیں کہ یہ تم نے اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تم نے سکولوں کا محول یہ بنانا ہے یہ چیزیں سکھانی ہے اس کی ترویج کرنی ہے جو استعماری ڈکٹیٹڈ جو ڈکٹیشن دیتے ہیں اس محول میں جن کی تربیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر کیونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں یہ شہوات نفسانی میں اور اس قسم کی لذتوں میں الجھا دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ انہی کے پیچھے دوڑتے رہیں اور ان کو فکر ہی نہ ہو کہ ہمارے سروں پر مسلط کون ہے اور کون ہمارا خون چوس رہے بس ان کو عارضی لذتوں اور چھوٹے چھوٹے فوائد کے پیچھے بھگاتے رہو یہ دنیا کے مستقبر چاہے فیرون ہو نمرود ہو بعد میں آنے والے وہ تکبر لوگ ہوں یہ لوگوں کو اسی طرح غلام بنا کے رکھتے ہیں اگر لوگ خواہشات میں اپنی اُلت جائیں گے انہی کے پیچھے دوڑتے رہیں گے روپے پیسے کے پیچھے آرام احسائش کے پیچھے ان میں جرت ہی نہیں ہوگی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ سوچیں کہاں سے آیا ہے کہاں جانا ہے کون ہمارے سروں پر مسلط ہے ہمارا بہنچنا کیسا ہونا چاہیے ہماری اقدار کیا ہونی چاہیے نہ دنیا کے پیچھے لگے ہو توجہ فرمارے تو یہ استعمار یہی کرتا ہے اور یہاں بھی فیرون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہی اس کا پروپیگینڈا اور وہ بتا رہا ہے اور یہ چونکہ فیرون کے باہول میں تربیت پائی تھی انہوں نے فوراں جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہ قوم بت پوجھ رہی ہے ان کا بھی دل کر پڑا کہ ہمیں بھی حضرت موسیٰ ایسا ہی بت بنا دے تاکہ ہم دیکھے خدا کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ سامنے ہوگا اسے چومیں چاٹیں گے بھی اور اسے جناب ہم اس کی عبادت بھی کریں گے ہماری آپ کو کے سامنے ہوگا ایک سو انتالیس یعنی حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا ایک سو ارتیز آیت میں کہ موسیٰ نے کہا تم بڑی ہی تم تو بڑی نادان قوم ہو ایک سو انتالیس میں یہ ہے یہ قوم جس روش پر گامزن ہے یقیناً برباد ہونے والی حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو مت پرستی کریں برباد ہو جائیں گے اور جو عمال یہ انجام دیتے ہیں وہ باطل ہیں ایک سو چالیس موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے تمہارے اندر نبی بھیجا ہے تمہیں تورات دی تم تمہیں چنے اللہ نے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام کر دوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں ایک سو اکتالیس اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی اور تمہیں بدترین جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھے ایک سو بیالیس یہ بھی فرعون کا فرعونی حربہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں کیا تجویز ہے مرد عورت کا خیال رکھے گا باہر کی ذمہ دارییں سمالے گا کمائے گا اور عورت کے تمام خرچے اس کی پناہ گا سب کچھ اس کو پروائیڈ کرے گا یعنی مرد خیال رکھنے والا ہے مرد امیر ہے گھر کا مرد حکمران ہے البتہ اپنی ڈیوٹیوں کے ساتھ ورنہ اللہ عذاب دے گا وہ لوگ جو اسلام کے نام پر خود بد اخلاق ہوتے ہیں ظلم کرتے ہیں بیویوں پر اپنے فرائض ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں شدید ترین پکڑے جائے گے ان کی وجہ سے دین سے لوگ بیزار ہوتے ہیں خاص طور پر وہ عورتیں جن کو ان کی حقوق نہیں ملتے وہ پھر مائل ہوتی ہیں ان عورتوں کی طرف جیسے یہ ابھی ومن مارچ اور پتہ نہیں کہ عورت ازادی مارچ اور اس کے نام پر جو مغرب سے آئی ہوئی غلازت ہمارے معاشرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کون سی بچیاں ماں بینیں مائل ہوتی ہیں ان کی طرف جن کے مرد مثلا ان کے صحیح حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو حقوق دیئے ہیں مثلا تعلیم کے یا جائداد میں جو ان کو حصہ دیا ہے وہ نہیں کرتے بیجا ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ جو بچارہ مظلوم ہوتا ہے وہ پھر جو بھی اس کو امید نظر آتی ادھر مائل ہوتا ہے تو یہ لوگ مجرم ہیں خواتین کو ان لوگوں کی طرف مائل کروانے میں تاکہ وہ اپنی آزادی اور نجات بجائے دین کے ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو یورپ نظریات دے رہے ہیں تو وجہ فرما رہے ہیں فیرونی حربہ کیا ہے مردوں کو کمزور کرو جیسے فیرون قتل کرتا تھا مردوں تاکہ بنی اسرائیل کمزور رہے اور عورتوں کو طاقتور بناو عورتوں کو زندہ رکھو عورتیں زیادہ ہو تاکہ پھر ان سے اپنی مرضی ان سے خدمت بھی لی جا سکے اور ان سے استفادہ بھی کیا جا سکے مردوں کو کمزور کرو اور یہی حربہ اس سے ملتا جلتا حربہ آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ نظام جو اللہ نے تجویز کیا ہے معاشرے میں اس نظام کو ہٹا کر دوسرا نظام لائے جائے ایک سو بیالیس اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس مزید راتوں سے اسے پورا کیا اس طرح ان کے رب کی میاد چالیس راتیں پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کا راستہ اختیار نہ کرنا میں جا رہا ہوں میرے واپس آنے تک میری قوم میں تم نے میرا جانشین رہنا ہے اور پیچھے جو اگر خرابی کچھ لوگ کریں ان کے راستے پر نہیں چلنا ایک سو تین تالس اور جب بھی یہ آیات انسان پڑھتا ہے تو وہ مشہور معروف حدیث جو شیعہ سننی کتب میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ غزوہ تبوب پر جا رہے تھے کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور خطرہ بھی بہت بڑا تھا بہت بڑا لشکر روم کا آ گیا تھا جس کا مقابلہ متوقع تھا تو رسول اللہ نے پیچھے کیونکہ اب عرصہ بہت لمبا ہو جارہا تھا پیچھے حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ پر سرپرست بنا کے چھوڑا اور بعض لوگوں نے جب الٹی سیدھی باتیں کی کہ کوئی بات ہو گئی ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت علی انتہائی جذبات میں دوڑ کر پیچھے سے رسول اللہ سے آن ملے اور رسول پاک نے دیکھا کہ مولا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو وہ پھر مشہور حدیث فرمائی کہ اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی مگر یہ کہ ایک فرق ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے آیت نمبر ایک سو تینتالیس اور جب موسیٰ ہماری مقررہ میاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو تو اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غشخ کھا کر گر پڑے یعنی کائنات کی کسی چیز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ پروردگار کی تجلی کو برداشت کرے کیا تجلی تھی کیا کیفیت تھی خدا بہتر جانے حضرت موسیٰ بھی نہیں بتا سکتے چونکہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے موسیٰ غشخ کھا کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے تیری ذات پاک ہے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں ایک سو چوالیس فرمایا اے موسیٰ میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے لہٰذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے مضبوط اسے پکڑ لیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے ایک سو پینتالیس اور ہم نے موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور حکم دیا کہ اسے پوری قوت سے سنبھالیں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس میں سے شائستہ ترین باتوں کو لے لو اپنا لو مراد یہ نہیں کہ کچھ باتیں اچھی نہیں تھی کچھ باتیں شائستہ تھی یعنی اس میں جو شائستہ ترین باتیں ہیں یعنی اس میں ہی شائستہ ترین اچھی ترین باتیں ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا یعنی جو فاسق ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا ایک سو چھالیس میں انہیں اپنی آیات سے ان قریب دور کر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ خدا کا وہی قانون ہے یہ جو اللہ کہتا ہے نا میں نے گمراہ کر دیا سبب ہوتا ہے اس گمراہی کا یہاں پہ سبب بھی اللہ نے بیان کیا کس کو اللہ آیات سے دور کرتا ہے تکبر والے چونکہ سبب تکبر بن جاتا ہے اللہ کی آیات کو نہ مانے انسان کی اکڑ میں انہیں ان قریب اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے اور اگر یہ راہ راست دیکھ بھی لیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے اور اگر انحراف کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اپنا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کے بارے میں غفلت برتتے ہیں یہ ایک مزاج اللہ نے اور بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ جب بھی صحیح بات بتائی جائے ان کا دل نہیں کرتا ادھر جانے کا اس راستے پر چلنے کا اور جب بھی کوئی غلط برا کام بتائے جائے جھٹ سے ادھر دوڑ پڑتے ہیں یعنی ان کے اندر کی بیمانی ادھر سے چونکہ بیزار ہوتے ہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی راستہ ملے جیسے ہی کہیں سے کوئی ہڈی پھینکتا ہے شیطان فورا اس کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اگر ہمارے دل اچھی محافل کی طرف اچھی باتوں کی طرف خدا نہ خواستہ مائل نہ ہو اور جہاں بھی کوئی بری بات ہو فوراں دل چاہے ادھر جانے کا ہماری محفلے ایسی ہو تو یہی کٹیگری ہے کہ جب بچائی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے راستہ نہیں بناتے ہیں اپناتے نہیں ہیں جب برائی کا راستہ دیکھتے ہیں فوراں اس طرف چلے جاتے ہیں گویا کہ یہ آیات کو جھٹلانے والے لوگوں کی نشانی ہے ایک سو سنتالیس اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کو جھٹلا دیا سوا کوئی بدلہ مل سکتا ہے جو وہ عمل کرتے رہے یعنی اب جو جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا آخرت کی پیشی کو بھول گئے ظاہر ہے وہ کیسے عمل کریں گے برے اب جو عمل کریں گے اس کے سوا انہیں کوئی جزا بھی نہیں ملے گی ایک سو اٹھالیس اور موسیٰ کے بعد یعنی کوئی طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا ایسا جسم جسم میں بیل کی آواز تھی یہ سامنی نے وہ حرکت کی وہ بیمان چونکہ تھا بنی اسرائیل کا ہی اور ساتھ ساتھ تھا خرابی کرتا رہتا آپ دیکھئے ہٹ درمی کہ کیسے یہ خرابی کی طرف مائل تھے پہلے ایک مطالبہ کر چونکہ تھا حضر موسیٰ سے کہ ہمیں اس طرح کا بھت بنا دو ہم بھی پوجھے اور جو روایات میں بتایا گیا وہ قوم بھی بچھڑے کا بھت ہی پوجھ رہی تھی اب جب حضر موسیٰ چلے گئے سامنی نے چال چلی تیس راتوں کا اللہ نے وعدہ کیا تھا آزمایا اوپر دس راتیں بڑھا دی اب سامنی کو موقع مل گیا تھوڑا سا کہ موسیٰ کیوں نہیں آ رہے یہاں پر جب بھی ایسی کوئی غیر یقینی صورتحال پیش آتی ہے نئی صورتحال پیش آتی ہے شیطان ایکٹیو ہو جاتے سامنی ایکٹیو ہوا اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے زیورات لا دو تو میں تمہیں معبود بنا دو انہوں نے اصل میں جو سامنی نے پیکج دیا تھا وہ حضرت موسیٰ کے پیکج سے زیادہ اٹریکٹیو تھا اور وہ کیا تھا کہ بچھڑے کی پوجہ کے بعد تم جو مرضی کرو یہ تمہارا معبود ہے اور یہ جو موسیٰ کے سخت سخت قانون ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا فلان یہ نہیں ہوگی یہ چیز ہے جو انسان کو انحرافی تحریف شدہ دین کی طرف مائل کرتی کیونکہ اصل دین پر عمل کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا تھا انسان ذرا لذتوں کی طرف زیادہ جانا چاہتا ہے تو اس نے بچھڑا بنایا اس کی اندر سے آواز آتی تھی اور اس کی پوجہ شروع ہو گئی حضرت حارون نے روکا لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی کہ اس کا بھی آگے تفصیلی واقعہ آ جائے گا بل آخر یہ بچھڑے کی پوجہ میں مشغول ہو گئے ایسا جسم جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کے مرتقب تھے 149 اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے بعد میں جب حضرت موسیٰ آ گئے اور وہ سارے مسائل پیچھ آ گئے کہ آگے قرآن میں انشاءاللہ کا ذکر آ جائے گا اب شرمندہ ہوئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم حتمی طور پر خسارے میں پڑ جائیں گے 150 اور جب موسیٰ نہایت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی یعنی تم نے میں پیچھے چھوڑ کے گیا تھا اور تم نے پیچھے خرابی کر دی تم نے اپنے رب کے حکم سے اجلت کیوں کی کیوں جلدی کی تم نے یعنی یہ قرآن کے لفظ ہے آجل تم عمر ربکم کیا تم نے اللہ کے عذاب کے بارے میں جلدی کیا یہ خرابییں کر اور تختیاں پھینک دی وہ جو تختیاں جن پر اللہ تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا تھا ان کو ان پر پھینک دیا اور اپنے بھائی یعنی حارون کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھیچا حارون نے کہا اے ماں جائے ماں کا نام لیا تاکہ حضرت موسیٰ کے دل کو نرم کرسکے ایک ہی ماں کے بیٹے تھے ٹھیک ہے اے ماں جائے یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں اس حارون کو کمزور کیا اور قتل کرنے والے تھے جو قرآن بتا رہا ہے اور رسول اللہ کے حارون کو کمزور بھی کیا اور پھر قتل بھی کرنے ایک سو اکاون موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ایک سو باون جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا بے شک ان پر انقریب ان کے رب کا غزب واقع ہوگا اور دنیاوی زندگی میں ظلت اٹھانی پڑے گی اور بہتان پردازوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دے شرک بہتان ہے شرک ظلم ہے ایک سو ترپن اور جن لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اس کے بعد یعنی توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے کہ دیدہ دانستہ کیے گئے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی جو کچھ اس قسم کی باتیں آئی ہوں وہ باطل ہیں انسان نے دیدہ دانستہ گناہ کیے ہو اللہ تبارک و تعالی دروازہ توبہ کا کبھی بند نہیں ہوتی جتنا بڑا مجرم ہو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتی لیکن توبہ ہی کا دروازہ ہے جس سے داخل ہو تو خدا معاف کرے نہ یہ کہ توبہ نہ کرے گناہوں میں لگے رہے اور کوئی اور کام بتایا جائے کہ یہ کر لو تو تمہارے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے توبہ نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا یہ باطل ہے یہ باطل ہے یہ دھوکہ ہے یہ بھی سامری ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ جو حق کے ساتھ باطل ملا دیا گیا سچی چیزوں کے ساتھ جھوٹی چیزیں ملا دی گئی اور قومیں گمرا ہو جاتی ہیں اور گناہوں کی جرت پیدا ہو جاتی ہو مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بدترین عالم وہ ہے جو دین اس طرح بیان کرے کہ سننے والوں میں گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے کیا مطلب انہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا کر لو ایسے بخشش کے وعدے بتائے ہو اور پھر فرمایا کہ وہ بھی بدترین ہے جو دین اس طرح بتائے کہ لوگ بائیوس ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہی نہیں جو مایوس ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے اب آگے تو ہم نے ماری کھانی ہے چلو جو مزے کرنے یہی کرو پھر وہ بھی تراب ہو جاتا ہے پس امید زیادہ دلوا دینا بخشش کی یا مایوس کر دینا بخشش سے دونوں باطل اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ سرات مستقیم ہے ایمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں کتاب اصول کافی کتاب القفر والایمان میں بہت خوبصورت روایات کے ذریعے یہ خوف اور امید کا بیلنس ہونا یہ بیان کیا گیا مثلا ایک آپ کو اشارہ کرتا فرماتے ہیں اللہ سے اس طرح ڈر آپ توجہ فرمائے کتنا زبردست انداز ہے خدا سے اس طرح ڈر کہ اگر تو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر نیکیاں اچھے عامال لے کے اللہ کی بارگاہ میں گیا تو بھی تجھے پکڑ لے گا اور عذاب کرے گا اتنا ڈر تو اللہ سے لہذا خوش مت ہو کہ تُو نے کوئی نیکیاں بڑی کر دی عامال کر دی نیکیاں تجھے خراب نہ کر دی اور پھر فرمایا اور اللہ سے اتنی امید رکھ دوسری طرف سے اتنی امید رکھ کہ اگر تمام جنوں اور انسانوں کے برابر گناہ لے کر تُو اللہ کے پاس گیا تب بھی تجھے ماف کر دے گا اتنی امید رکھ لیکن نہ صرف امید اور نہ صرف قوف بیلنس امید اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی کہ میں خدا مجھے قبول کر لے گا اسے امید رہے گا اور خوف اس کو کبھی گناہ کرنے کی جرت پیدا نہیں ہونے دے گا یہ ہے آئمہ کا بتایا ہو اب اگر کوئی آئمہ سے ہی منصوب کر کے ایسی باتیں کرے کہ سننے والوں کو یہ لگے نہ آیات قرآن بتائیں نہ آئمہ کی یہ والی روایات جو این قرآن بلکل وہی ہیں وہ نہ بتائیں اور ایسی روایات بتائیں جسے لوگوں کو لگے کہ ہم یہ کرتے بھی نہیں اس کے بعد اگر ہم ایک کام کر لیں مثلا تو پھر ہم سارے گناہ بخشے جائیں گے یہ باطل ہے واضح البتلان ہے قرآن مجید کے اور صحیح روایات رسول اللہ اور اہل بیت کے قطعن خلاف سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد ایک سو چون پس ایک سو تیرپن کیا تھی جو یہ گناہ کرتا تھا جیسے بنی اسرائیل نے مثلا شرک کر لیا تھا اگر کوئی توبہ کر لے توبہ کے بعد اللہ کا دروازہ کھلا ہے ایمان لے آئے ایک سو چون اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے یعنی ہدایت ان کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں خوف ہو جو ڈرے ہی نہ اللہ سے انہوں نے کیا ہدایت لینی ایک سو پچپن اور موسیٰ نے ہماری مقررہ میاد کے لیے اپنی قوم سے ستر افراد منتخب کیے یہ سن لیجئے کون تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا سورہ بکرہ میں پہلے جوز میں گزر گیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے آپ دیکھیں یہی مطالبہ حضرت موسیٰ نے بھی کیا اور یہی مطالبہ اس قوم نے حضرت موسیٰ کا مطالبہ اپنی محبت کی وجہ سے تھا نہ کہ بہانے اور ہٹ درمی کے لیے تو دونوں کا الگ الگ جواب دیا گیا اب ان کا دیکھیں اور موسیٰ نے اپنی مقررہ میاد کے لیے اپنی قوم سے ستر افراد منتخب کیے جن کو لے کے جانا تھا کہ آؤ اللہ تمہیں تم نے کہا اللہ دیکھنا ہے تو آؤ پھر جب انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا تو موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی حلاق کر دیتا کیونکہ حضرت موسیٰ نے بھی یہ مطالبہ تو کیا توجہ فرما رہے تو ہمارے کم اکل لوگوں کی عامال کی سزا میں ہمیں حلاق کر دے گا یعنی یہ بڑے عدب سے ایک قسم کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یعنی انہوں نے جو ہٹ دھرمی والا کام کیا یہ کم اکل لوگ ہیں کیا ان کی وجہ سے تو ہم سب کو حلاق کر دے گا یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا کہ جسے چاہنا جسے چاہنا ماضح ہو چکا کئی بار ایک ہی چیز ہوتی ہے کچھ لوگ ہدایت لیتے ہیں کیوں رویہ صحیح ہوتا ہو اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کیوں اکڑتے ہیں یا ہٹ دھرمی کرتے ہیں زد بازی کرتے ہیں تو ہی ہمارا آقا ہے پس ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما اور تو معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے یعنی سب سے بڑا معاف کرنے منفرت کرنے والا ہے ایک سو چپن اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی مقرر فرما ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے ارشاد فرمایا عذاب تو جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے پس اسے میں ان قریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقویٰ رکھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں یعنی میری رحمت آج اس دنیا میں آج سب چاہے نافرمان ہے چاہے اطاعت گزار ہے سب کو مل رہی ہیں چیزیں لیکن ان قریب میری رحمت ان کے لیے لکھ دی جائے گی جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ایک سو ستاون یہ رحمت ان مومنین کے شامل حال ہوگی جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یعنی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو تحریف شدہ تورات اور انجیل نہیں تھی صحیح تورات اور انجیل تھی اس میں یہ نبی امی کا ذکر لکھا ہوا تھا امی یعنی جس نے اس کا اصل معنی جو ہے وہ انپڑ ہے لیکن یہ انپڑ سے کیا مراد ہے رسول اللہ کا کوئی دنیاوی استاد نہیں تھا اور سب انہیں انپڑی سمجھتے تھے کیونکہ کسی نے ان کو لکھتے پڑتے ہوئے کسی سے تعلیم لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھے اور تھا بھی کوئی نہیں ان کا معلم اللہ تھا جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ یعنی وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے توق اتارتا ہے یعنی بوجھ سے آپ لے لیں غلامی کا بوجھ گناہوں کا بوجھ گردنوں میں غلامیوں کا توق انسان انسان کا غلام بنا ہوا ہے شہوات نفسانی کا غلام بنا ہوا ہے رسول اللہ یہ بوجھ اور یہ توق اتار کر انسانوں کو آزاد کرتے ہیں پس جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت اور ان کی مدد اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس رسول کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی فلاح پانے والے یعنی قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں ایک سو اٹھاون اے رسول کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بیجا ہوا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے لہذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اس امی نبی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکتے رسول اللہ بھی یہ دعوت دے ایک سو انسٹھ ون ففٹی نائن اور قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے مطابق رہنمائی اور اسی کے مطابق عدل کیا کرتی ہر جگہ ایک جماعت نیک لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو حقیقی مومن ہوتی اور ہمیشہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں ایک سو ساٹھ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کیا جدہ جدہ جماعتیں بنائی اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ اپنا اسا پتھر پر ماریے چونکہ چنانچہ اس سے بارہ چشم پھوٹ نکلے ہر جماعت نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لیا اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنایا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا من ایک پرندہ من ایک شید کی طرح کا میٹھا چیز تھی اور سلوہ ایک پرندہ تھا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں انعیت کی ہیں انہیں کھاؤ اور یہ لوگ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کل لوگوں کی طرف اشارہ ہے ان ساری نعمتوں کے بعد جنہوں نے پھر خرابیاں کی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہم پر کوئی ظلم نہیں کرتے اللہ پر کون ظلم کر سکتے در حقیقت یہ بہانے بازیاں اور یہ مطالبے یہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا کرتے تھے ایک سو اکسٹھ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کر لو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور حطہ کہتے ہوئے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ ہم تمہاری خطائیں ماف کر دیں گے نیکی کرنے والوں کو ہم ان قریب مزید عطا کریں گے یہ واقعہ پہلے بھی گدر چکا انہوں نے حطہ سے بدل کر حنتہ یعنی گندم بخشش کی جگہ گندم کا لفظ کر دیا تھا ایک سو باسٹھ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے وہ لفظ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں کہا گیا تھا پھر ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے انہیں آزاب ان پر آسمان سے آزاب بیجا ایک سو تریسٹھ اور اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے یعنی اے رسول یہ جو بنی اسرائیل آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کی قوم ایک قوم ان کے بزرگوں میں سے وہ جو ہفتے والے دن جنہوں نے خرابی کی یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا تھا اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی جب یہ لوگ ہفتے کے دن خلاف ورزی کرتے تھے اور مچھلیہ ہفتے کے دن ان کے سامنے سطھے آپ پر اُبر آتی تھی قریب آ جاتی تھی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھی اس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھی ایک سو چونسٹھ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا ان لوگوں کو کیوں نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاکت یا شدید عذاب میں ڈالنے والا یہ ایک بہت ہی اہم اہم ترین باتوں میں سے ایک بات اس بستی میں تین گروہ تھے ایک وہ جنہوں نے وہ نیرے کھو دی تاکہ مچنیوں کو چلاکی لگا کے ہیلا کر کے پکڑ سکے وہیا اللہ کے ساتھ ہیلا مہانہ کر رہے تھے اور باقی دو گروہ کون سے تھے ایک وہ گروہ تھا جو یہ خرابی کرنے والوں کو نہیں ان المنکر کیا کرتا تھا منع کرتے تھے یہ کام نہ کرو اللہ نے منع کیا یہ چلاکیا نہ لگاؤ اور ایک گروہ وہ تھا جو اس خرابی میں ملوث نہیں تھے لیکن عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنے والوں سے کہتے تھے کہ یار تم کیوں ان سے الچتے ہو کیا باتیں کہا کرتے ہوں گے آپ تصور کر سکتے کہ بتطویز لوگ ہیں مجرم ذہنیت کے لوگ ہیں آپ شریف لوگ ہو یہ بتطویزی کریں گے کوئی نقصان پہنچا دیں گے عمر بالمعروف سے نقصان پہنچتا ہے ہم جو کر رہے ہیں کربلا کیا ہے نقصان پہنچتا ہے لیکن یہ لوگ جو نیک لوگ تھے جو عمر بالمعروف والے تھے یہ ان سے کہتے تھے جو ان کو روکتے تھے کہتے تھے دو دلیلیں دیتے تھے کہ ہم عمر بالمعروف اس لئے کر رہے ہیں نمبر ایک کہ کل قیامت کے دن پروردگار کی بارگاہ میں ہم یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم نے تو روکا تھا یہ عذر ہوگا اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پر اثر ہو جائے دونوں بہت خوبصورت باتیں تیسری کوئی بات نہیں ہے خالص اسلام میں تیسری کوئی بات نہیں ہے قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے ہو تم عمر بالمعروف کرتے ہو نہیں علیہ مونکر کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور اللہ تعالی کیا سمجھائے گا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دو وجہ سے کر رہے ہیں یا یہ کہ اگر یہ نہ مانے قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں تمہارا جو تم ہمیں روک رہے ہیں تمہارے پاس کوئی عذر بھی ہوگا یہ بات چھپی ہوئی ہے اس میں اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے مان جائیں کوئی کہے گا تو ہی امکان ہے نا مانیں گے خرابی کرنے والے یہ دو دلیلیں یہ پیش کرتے تھے نتیجہ کیا نکلا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا باقیوں کو پکڑ لیا اب قرآن نے اگرچہ یہاں پہ واضح نہیں کہا کہ وہ جو روک رہے تھے عمر بالمعروف کرنے والوں ان کا کیا ہوا لیکن آیات قرآن اور مزاج دین سے واضح ہے کہ وہ بھی گرفتار ہوئے تھے کیوں؟ اس لیے کہ ہر دین میں عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود کر رہے نہیں تھے جو کر رہے تھے ان کو بھی روک رہے تھے جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جائے وہ کہہ رہے تھے میں عمر بالمعروف کر رہا ہوں نہ صرف یہ کہ کر رہے نہیں ہے بلکہ ان کو بھی روک رہے ہیں کہ نہ جائے آپ توجہ فرمائے قرآن کی آیات اور مزاج اسلام قرآن سے واضح ہے امام حسین کو بھی روک رہے تھے نہ آپ نہ جائے آپ نہ جائے بڑا کام خرام ہو جائے گا اور ان کی نظروں میں جو بات ان کی بات صحیح ہو گئی کام خرام لیکن کیوں صحیح ہوئی کیونکہ ساتھ نہیں گئے لوگ یہ خیانت ہے عمر بالمعروف اور نہیئن المنکر نہ کرنا اور ویسے بڑے نیک ہیں لیکن جو عمر بالمعروف کرے ان کو بھی روک رہے مت کرو تاکہ بہتشنا تباہ ہو جائے قرآن اسے قبول نہیں کرتا یہ جو عمر بالمعروف نہیں کرتے یہ بھی شامل ہوتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں جب انہوں نے عمر بالمعروف کی ڈیوٹی کو ترک کیا اگرچہ قرآن ان کا ذکر نہیں کیا لیکن ظاہر یہی ہے کہ وہ قوم بھی اسی عذاب کی زد میں آئی تھی کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے صرف ان کو بچا لیا کہ جو برائی سے روک رہے تھے صرف ان کو بچایا جیسے کہ آپ آیت میں آگے دیکھ لیں گے ایک سو چونسٹھ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا ان لوگوں کو کیوں نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ حلاقت یا شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے یہ اللہ خود ان کو عذاب دے گا آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں یہ بے ایمان لوگ جو ذمہ داری اداری کرنا چاہتے ہیں ایسے کرتے ہیں یزید بورا ہے تو اللہ خود پکڑے گا اس کو آپ اتنے اچھے نواسیہ رسول آپ کیوں اتنے بدماش کے مو لگتے ہیں جا کے متطبیزی کرے گا یہ کرے گا ظلم ہو جائے گا یہ بہت شریف اور نیک لوگ بنا کے اپنے آپ کو عمروی المعروف سے روکھیں انہوں نے جواب دیا اب یہ عمروی المعروف والوں کا جواب ہے تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور شاید وہ تقویٰ اختیار کر دوسرا سبب یہ ہے ایک سو پینسٹھ پس جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دی جن کی انہیں نصیت کی گئی تھی یعنی عمروی المعروف اور نیئے نل منکر جب ان سے کہا گیا تھا کہ یہ بھلا دی نصیت تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دے دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے بدلے برے عذاب میں پکڑ گئی اب آپ خود دیکھیں کن کو نجات دی کون کون بھولے ہوئے تھے ایک وہ جو جرم کر رہے تھے اور ایک وہ کہ جو عمروی المعروف کی ڈیوٹی بھول گئے تھے کچھ گناہ ہوتے ہیں کرنے سے اور کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری جو اللہ نے لگائی ہے اسے نہ کرنے سے دونوں گناہ ہیں امام حسین کے قتل میں بھی دو مجرم ہیں ایک وہ جو ان کو مارنے آئے تھے اور ایک وہ جن کو ساتھ آنا چاہیے تھا اور نہیں آئے تھے ساتھ نہ دینے والے بھی مجرم اور کربلا میں آ کر قتل کرنے والے بھی مجرم یہ دو پارٹیاں ملتی ہیں تب عمر بالمعروف اور نئی علن منکر والے مارے جاتے ہیں اور ان کو شہادت ملتی ہیں ورنہ یہ دوسرا طبقہ اگر اپنی ڈیوٹی ادا کرے تو کس کی مجال ہے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے ایک سو چھاسٹھ پس جب انہوں نے اس عمر میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا خوار ہو کر بندر بن جاؤ ایک سو سٹھ سٹھ سکسٹی سیون اور جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر یعنی ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ غفور رہیم بھی ہے ایک سو اڑسٹھ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ان میں سے کچھ لوگ نیک اور کچھ دوسری طرح کے تھے اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائے ایک سو انتر پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو اللہ کی کتاب کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و متا سمیٹھتے تھے یعنی کہتے تھے کتاب کے وارث ہم ہیں جبکہ دنیا کی کمائیوں کے چکر میں ہوتے تھے کہتے تھے ہم تورات کے وارث ہیں لیکن اور اس کے اندر اس کی بو بھی موجود ہے کہ جو کتاب خدا کو تحریف کر کے دنیا کا مال کماتے ہیں کیونکہ حقیقی وارث تو علماء ہوتے ہیں بطور مجموع سارے بنی اسرائیل کو بھی وارث سے کتاب کا ہے اللہ نے لیکن یہ وارث یعنی تمہیں امانت دی گئی اصل وارث تو ہر چیز کا اللہ ہے چاہے یہ جو باپ سے بیٹے کو وراثت ملتی ہے یہ بھی امانت ہی ہوتی ہے اللہ کی اصل وارث اللہ ہے اصل مالک اللہ ہے اسی طرح جو انبیاء کی یہ تعلیمات اور کتاب کی وراثت ہے یہ بھی ان کی قوموں کو منتقل ہوتی ہے اور اس میں سے سب سے اوپر العلماء وراثت والانبیاء بڑے وارث وہ تھے لیکن اگر وہ کتاب کو صاف سا بیان کرنے کی جگہ کھانا پینا دنیا کو شروع کر دیں یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرما رہا ہے پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے جو اللہ کی کتاب کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و مطا سمیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم جلد بخش دیے جائیں گے خرابیاں کر رہے تھے کتنی شباعت ہے آج کل کے بعض لوگوں کے ساتھ خرابیاں کر رہے ہیں ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں کوئی کہے تو کہتے ہیں ہماری بخش ہوئی ہوئی ہے لفظ قرآن کا یہ ہے کہ سیگفروا لنا بہت جلد ہماری مغفرت کر دی جائے گی دنیا کے پیچھے بھی دوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں مغفرت بھی کر دی جائے گی اور اگر ایسی ہی اور مطا ان کے سامنے آ جائیں تو اسے بھی اچک لیتے ہیں یعنی دنیا کے بھوکے ہیں کیا ان سے کتاب کا میساق نہیں لیا گیا تھا میساق یعنی پکا اہد آج کون قرآن کے اہد کے پابند ہے کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی جو قرآن میں اللہ کے اہد کے پابند ہے یعنی قرآن نے جو عقام دی ہے ان کے پابند ہے کیا حکمران اور کیا عوام کون پابند ہے کیا ان سے کتاب کا میساق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہیں کہیں گے اور جو کچھ کتاب کی اندر ہے اسے یہ لوگ پڑھ چکے ہیں اور اہل تقوی کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو 170 اور جو لوگ کتاب اللہ سے متمسک رہتے ہیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ایسے مسلحین کا عجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں یعنی یہی لوگ اصلاح کرنے والے کون اللہ کی کتاب سے تمسک یعنی جو کتاب خدا نے کہا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور ان کی بڑی نشانی کیا ہے نتیجہ کیا ہے ان کی علامت نماز قائم کرتے ہیں نماز ان کی قیامِ اقامہِ صلاة ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے دیکھنے والوں ان اصلاح کرنے والوں کا عجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں دیکھیں بیسے اللہ تعالیٰ لفظ زیادہ در استعمال کیا کرتے ہیں سالحین یہاں پر جو کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں کہا ہے مسلحین یعنی جو بھی اللہ کی کتاب کا تمسک کرے گا وہ اصلاح کو معاشرے کی اصلاح کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا اس کی یہ صفت ہو اور سب سے بڑے کتابِ خدا کو فالو کرنے والے اہلِ بیتِ اتھار ہیں پیازہ امام حسین فرما رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں تم ساتھ آو یا ساتھ نہ ہو وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں جبکہ معاشرے میں ایک ایک فاسق امت پر مسلط ہو گیا ہے اور عوام کو پرواہ کوئی نہیں اپنی نمازوں میں باتوں میں لگے ہوئے سمجھنے دین بچا ہوا ہے لیکن جو وارث سے حقیقی دین کا وہ فرماتا ہے کہ میں جاؤں گا اور میں اس کے خلاف قیام کروں اور دیکھئے کہ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک سو اکتر اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائبان وہ کوئی تور کو اٹھا کے ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے پوری قوت کے ساتھ اس سے متمسک رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو شاید کہ تم تقویٰ والے بن جاؤ اب کوئی کہے جی قرآن کہتا ہے لا اقراف دین تو پھر یہ زبردستی کیوں یہ لا اقراف دین والی نہیں ہے یاد رکھئے اس بات کو سمجھئے دو مرلیں ایک ہے دین کا قبول کرنا اور ایک ہے قبولیت کے بعد دین کے قانون کی پابندی دین جو تقاضہ کرے واجب قرار دے دین کو بنی اسرائیل قبول کر چکے تھے حضرت موسیٰ کو کہہ چکے تھے ایمان لا چکے تھے اب جب اہد لینے سے لحتلال کر رہے تھے اللہ ان کے سروں پر طور لٹکا دی کہ کرو اس کو اور یہ بتا رہا ہے کہ جب بعض لوگ ایسی خرابی کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو تو پھر بعض معاملات میں جب ضروری ہو جائے تو یہ طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے البتہ حکمت کے ساتھ اور وحشیوں کی طرح یہ کام نہ ہو ان کے سروں پر بھی تور معلق کر دیا گیا اور اللہ نے کہا کہ جو اہد تم سے لیا جا رہا ہے اس کو مانو اور کہو کہ تم اس اہد کے پابند ہوگی اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو شاید تم تقوی والے بن جاؤ یعنی امید ہے کہ اس کے بغیر امید نہیں ہے جب تک کہ تورات کو مضبوطی سے تھام نہ لو ایک سو بہتر اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا تھا ہاں یعنی تو ہمارا رب ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے یہ آیت اسے کہتے ہیں یہ عالم جس میں اللہ نے یہ اہد لیا تھا عالم میں ذر یا عالم میں ارواح کہ جب وہ تمام انسان جنہوں نے دنیا میں آنا تھا ان ان سب کی ارواح سے اس کو عالم میں ذر کہا گیا ہے ذریت اسی سے ہے ذر کہتے ہیں ذرہ بھی اسی سے ہے چھوٹا چھوٹے تو اللہ نے وہاں اہد لیا تھا کہ تم سب تمہارا رب میں ہوں یا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے اقرار کیا یہ اہد اگرچہ بڑے واضح انداز میں انسان کو یاد نہیں ہوتا لیکن ہر انسان کی فطرت میں توہید ہے اور وہ کم کھلتی ہے جب یہ دنیا اٹھتی ہے نا اس کی مثال قرآن کیا دیتا ہے جب ان تک انسان دنیا اور اسی لذات میں الجا رہتا ہے اتنا متوجہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن قرآن بار بار مثال دیتا ہے کہ جب تم طوفانی سمندر میں کشتی میں گھر جاتے ہو اور تمہیں ہوتا ہے کہ تم اب غرق ہونے والے ہو تو تم خالصتا اس کو پکرتے ہو یعنی جب بھی انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اس کا جو دل ہے اس کے اندر سے کوئی آواز اسے کہتی ہے کہ کوئی ہے کہ جو اس حالت سے بھی تجھے بچا سکتا ہے اس کی فطرت اس کے اندر سے آواز آتی اور یہ وہ اہد ہے کہ جو اللہ نے گویا ہر انسان سے لیا تھا اور اس کے اندر اس کا اثر ہے ہاں جو لوگ پھر اگر دنیا کی لذات کی طرف نہ جائیں اور اللہ کی اطاعت کریں اس کی آیات اور عمل کریں تو یہ جو توہید فطری توہید ہے یہ اور نکرتی جاتی ہے اور نکرتی جاتی ہے اور انسان پر بالکل واضح اور شفاف ہو جاتی ہے نظام توہید اور حقائق توہید 173 یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں یعنی یہ اس اہد کے بعد شرک قابل قبول نہیں ہے توہید فطرت میں ہے شرک فطرت میں نہیں ہے شرک مفاد پرستی ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرا دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا ورنہ فطرت میں ایک اللہ ہے یا یہ کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں تو کیا اہلِ باطل کے قصور کے بدلے میں تو ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا یعنی یہ عذر بھی قابل قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ یا ان کی دیکھا دیکھی ہم نے کر لیا ہم تو مجرم نہیں ہیں یا اللہ ان کے گناہ کے بدلے مارے گا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے ایک سو چوہتر اور اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں شاید یہ واپس لوٹ آئے ایک سو پیچھتر اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا ایک سو چھہتر اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے تفیل اس کا رتبہ بلند کر دیتے لیکن اس نے تو اپنے آپ کو ہی زمین سے لگا لیا یعنی پست رہنا پسند کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا تابدار بن گیا لہٰذا اس کی مثال اس کتے کسی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکال کر ہاپتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکال کر ہاپتا ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں پس آپ انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے شاید وہ سوچیں یہ روایات کے مطابق بلعام باعور ایک شخص تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور بہت بڑا عالم تھا اور اس کو گویا کہ خداوند عالم نے کچھ خصوصی چیزیں عطا کی ہوئی لیکن وہ کوئی متکبر ہو گیا اور فیرون نے اس سے کہا کہ موسیٰ کے ساتھ تو نے کوپریٹ نہیں کر لیا اور اس کو بھی دائرہ پھر جہد پیسوں میں غیرہ کی آفر بھی کی ہوگی تو یہ حضرت موسیٰ کے مخالف ہو گیا تو اللہ اس کی مثال دے رہا ہے اس کی حالت آپ دیکھیں کہ خدا کیا فرما رہا ہے اس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی یعنی کچھ خصوصی چیزیں تھیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتے کی طرح یعنی انسان جتنا بھی بلند مرتبہ ہو اگر دنیا کی پستی کی خاطر اس مرتبے کا پاس نہ رکھے تو یوں اس کی حقیقت بدل جاتا ہے اور مثال کیا دیئے کہ کتہ ہے انہوں نے ترجمہ کیا حملے کا جبکہ یہ ترجمہ کہ جب اس کو بھی ہاپتا ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو بھی ہاپتا ہے آپ نے دیکھے ہوگئے کتے زبان موں سے نکال کر ہاپ رہے ہوتے ہیں یعنی ہم نے اس کو دیا اس کو آیات دی تو بھی ویسا ہی رہا اور جب اس سے مثلا لے لی گئی تو بھی اس کی حال اس میں تبدیلی نہیں عبرت نہیں ہے اس میں اور یہ یہ مثال دی گئی ہے ہر ایک کے لیے جس کو اللہ کے دین کی دیمت عطا ہوئی اگر دین دیا جائے تو بھی ویسا ہی دنیا دار ہے کہ جیسے وہ دنیا دار ہے جن کے پاس دین نہیں ہے تو کیا فرق ہو کیا فرق ہو خدا پر اعتقاد رکھنے والا بیسی زندگی گزارے جیسے خدا پر اعتقاد نہ رکھنے والا تو کیا فرق ہو اس اعتقاد نے یہ حقیقی نہیں ہے ورنہ یہ اعتقاد یہ ایمان اس کے اندر انقلاب برپا کر اگر حقیقی ایمان ہو تو ایک سو ستتر بدترین ہے مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں اور وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ورنہ اللہ نے تو ان کو عطا کر کے ان پر احسان کیا ہوتا ہے ایک سو اٹھتر راہ راز تو وہ پائے گا جسے اللہ ہدایت کر دے اور جسے اللہ گمراہ کرے وہی لوگ خسارے میں یہ پھر قانون کی طرف اشارہ ہے یہ بار بار انشاءاللہ اب آپ کے ذہنوں میں واضح ہوگا خدا دین بھیجتا ہے پھر کیوں کہہ رہا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے ادایت پہ خدا نے ایک قانون بنایا ہوا ہے جو اس کو نہ سوچنے سمجھنے کی کوشش کرے ہر دھرمی پہ رہے تکبر کرے اس کے لیے نتیجہ گمراہی ہے اور جو تکبر نہ کرے سوچیں سمجھیں اس کے لیے نتیجہ ادایت ایک سو اناسی ون سیمٹی نائن اور یقینا ہم نے جن و انس کی ایک قصیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے یہ نہیں کہ زبردستی جائیں گے یعنی جو حال عملی طور پر دیکھا جا رہا ہے گویا یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ایسے جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں ان کے پاس دل تو ہیں اب نشانیہ بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے ہی نہیں قرآن کریم میں قلب کا لفظ جس کا ترجمہ دل کیا جا رہا ہے قلب یعنی وہ مرکز جہاں عقل ہوتی ہے جہاں سے بات کو سوچا سمجھا جاتا ہے ان کے پاس قلب تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے ہی نہیں اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں یہی لوگ غافل ہیں اللہ کا دین ہے آیات ہیں پھر بھی چار پائیوں کی طرح چرنے کے پیچھے لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حرام حلال میں فرق نہیں کرتے کیسے جانور کو فرق پتا نہیں ہوتا ایک سو اسی اور خوبصورت ترین نام تو اللہ ہی کے لیے ہیں پس تم اسے انہی سے پکارو اور جو اللہ کے اسباں میں کجروی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے اسماء عسنہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں یا صحیح روایات میں خدا کے جو نام آئے یہ ایک بیس ہے کہ اللہ کے نام توقیفی ہے یعنی جو ہمیں شریعت نے بتائے ہیں اور ہم خود سے اللہ کا کوئی نام رکھ کر اسے نہیں پکار سکتے ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ سب نام جیسا کہ قرآن اور اس میں آئے ہیں یہ اللہ کے یہ سارے اچھے اسماء حسنہ کیوں کہا کیونکہ جب بھی کوئی لفظ اللہ نے اپنے لئے استعمال کیا ہے وہ کسی اچھی صفت کے بارے میں اشارہ کرتا ہے لیکن اپنے کامل ترین معنی میں ہوتی ہے مثلا اگر اللہ نے کہا ہے عالم تو ایک عام عالم کو بھی عالم کہا جاتا ہے لیکن جب اللہ کے لئے عالم استعمال ہوگا تو کیا مطلب ہوگا وہ عالم جس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے باقی ہر ایک اپنے درجے کے مطابق جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے تفجہ فرما رہے ہیں اسی طرح کریم اسی طرح رحیم اللہ نے رسول پاک کے لئے بھی رحیم اور کریم کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن وہ درجہ جو اللہ کہا ہے اس درجے کے برابر اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ فرماتا ہے انہی ناموں سے اس کو بکارو اور جو ان ناموں کے معاملے میں کجروی الہاد یعنی اپنے پاس سے باتیں گھڑ لیتے ہیں ان میں الہاد کرنا چاہتے ہیں ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے خدا کی صفات میں مثلا کجروی اختیار کریں یا مثلا بندوں کو خدا کے برابر کر دیں مخلوقات کو خدا کے برابر کر دیں خدا کی طرح سمجھ لیں بندوں کو تو یہ جو بھی ان اللہ سے مخصوص کرنے کی بجائے الہاد کا لفظ ہے یہاں پہ یلحدون فی اسمائی الہاد کہتے ہیں کجروی اختیار کرنا اور ملحد بھی جس نے دین میں کجروی اختیار کی ہوتی ہے دین کو گویا کہ ترک کر دیو ایک سو اکاسی اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتی ہے جیسے فرمایا تھا موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے تو فرمایا جتنی ہماری مخلوقات ہیں ہمیشہ ان میں ایک جماعت ایسی بوجود رہتی ہے جو حق کے مطابق ہدایت بھی کرتے ہیں اور حق کے مطابق عدل والی بات بھی کرتے ہیں ایک سو اکاسی اور اس کے برعکس اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں ہم بتدریج اس طرح انہیں گرفت میں لیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی یہ لفظ آئے ہے سنستدرجہم استدراج یعنی ہم ان کا گھیراو کریں گے گھیراو کیسے ہوتا ہے کیسے پرندوں کے لیے دانہ ڈال دیا جاتا ہے اوپر نیچے جال ہوتا ہے اور وہ پرندہ سمجھتا ہے دانہ پڑھا ہے آکے فس جاتا ہے یہ اللہ کن کے ساتھ کرتا ہے جو بڑے لیول کے مجرم ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن میں کئی بار ان کا ذکر آ چکا ہے ایک سو تیراثی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے یہ اللہ تعالیٰ گویا کے دھنکی دے رہے خبردار کر رہے کہ ایسے نہ بننا یہ بچ نہیں پائیں گے ایک سو چلاثی کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کسی قسم کا جنون نہیں ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے یہ مجنون ہے مجنون کسے کہتے ہیں جسے جنون کی بیماری ہو جنون کی بیماری کیا ہوتی ہے عقل انسان کی کام نہیں کرتی صحیح طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں فرمارے کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا جنون نہیں ہے وہ تو بس صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں چالیس سال گزارے ہیں تم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے صادق امین کہتے نہیں تھکتے تھے اپنے فیصلے کرواتے تھے ان سے اب مجنون ہو گئے ہیں تم سوچتے نہیں ہو ایک سو پچاسی کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کیا ان میں غور نہیں کیا اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو رہا ہو پھر اس غلط کاموں میں اور رسول پاک پر بہتان لگانے میں پڑے ہوئے آخر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے کس کے بعد اس قرآن کے بعد یعنی اللہ کی نگاہ میں قرآن سب سے بڑی دلیل ہے فَبِأَيِّ عَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اس قرآن کے بعد پھر اور کونسی بات ہے جس پر ایمان لائیں سب سے محکم اللہ کی دلیل قرآن ہے اور یہی قرآن کی آیات رسول اللہ کا ہتھیار تھا سب سے بڑا جو پڑھ کے سناتے تھے اور کافلوں کے دلوں میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا ایسی تاثیر ہوتی تھی ایک سو چیاسی جسے اللہ گمراہ کر دے اور میں عام طور پر ایسی آیات پر کہا کرتا ہوں کہ کفار کے دل لرز جاتے تھے ان کو وہ چھپ چھپ کے سننے کے لیے آتے تھے آج کے مسلمان میں دلچسپی نہیں ہے قرآن کے لیے آج کا مسلمان قرآن کی باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا سواب میں دلچسپی رکھتا ادایت اس کی ادایت میں دلچسپی نہیں رکھتا ایک سو چیاسی جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی اپنی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے بتا دیا کسے گمراہ کرتا ہے اللہ بعض آیات میں واضح نہیں ہوتا اور ان آیات کو جب ساتھ رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی حادی نہیں کس کو گمراہ کرتا ہے خود بتا رہا ہے اللہ ایسے لوگوں کو اپنی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے سبب ان کی اپنی سرکشی ہے انہوں نے خود یہ اختیار کیا ایک سو ستاسی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا قیامت کہ قیامت واقع ہونے کا وقت کب ہے کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا قیامت کا واقع ہونا آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو اچانک تم پر آ جائے گا یہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کے خوج میں ہو قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ایک سو اٹھاسی اے رسول کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے یہ نہیں اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی میں تو بس ایمان لانے والوں کو خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں ہم پہلے ارز کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے مگر اپنے اس برگزیدہ رسول سے جس سے وہ راضی ہو یعنی اپنے برگزیدہ بندوں کو اللہ تعالی غیب عطا کرتا ہے لیکن جس طرح چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے اس آیت میں آپ غور کریں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر اپنے لئے زیادہ کر لیتا اور کوئی بھی مسئبت مجھ پر نہ آتی لیکن رسول اللہ پر مسئبتیں آئیں ہیں مشکلات آئیں ہیں تو فرما رہے ہیں کہ بزاتے خود میرے پاس کوئی غیب نہیں ہے ایک سو ون ایٹی نائن وہ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے یعنی میاں بی بی کا رشتہ پھر اس کے بعد جب مرد نے عورت کو ڈھاپ لیا تو عورت کو ہلکا سا حمل پھیر جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے پھر جب وہ حمل بھاری ہوا تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں سالم اولاد دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے ایک سو نوے پھر جب اللہ انہیں سالم بچہ عطا اللہ نے انہیں سالم بچہ عطا کر دیا تو وہ دونوں اللہ کی اس عطا میں اللہ کے شریک ٹھیرانے لگے اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالہ تر ہے اللہ نے دیا پھر کہنے لگے پیروں نے دیا پھر کہنے لگے فلان نے عطا کیا ان کا شکر ہے اللہ کا نام لینا بھول گئے یہ ایک معنی ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے عطا کیا تھا اور پھر اسی اولاد کی محبت میں آکے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے اسی اولاد کو آرام و آسائش دینے کے لیے حرام کی طرف جانے لگے اسی اولاد کی محبت میں خدا کو بھول گئے کتنے لوگ ہیں جو اولاد کی وجہ سے خدا کو بھول جاتے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے دوسروں کا لکمہ بھی چھیل لیتے ہیں قرآن نے دو چیزیں مال اور اولاد بہت خبردار کی ہے اور کہا یہ تمہاری آزمائش ہیں بہت بری ایک سو ایک آنوے کیا یہ لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز خالق نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں یعنی تمام چیزیں کیونکہ اللہ کی مخلوق ہیں پھر کیوں انہیں کہتے ہو کہ وہ بھی کرتے ہیں جیسے اللہ کرتا ہے کیوں کہتے ہو یہ ہمیں انہوں نے دیا ہے جبکہ وہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہیں توجہ فرمائیں کیا یہ لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں مثلا جو کہے مجھے اولاد اللہ نے نہیں دی فلان نے دی ہے مثال کے طور پر تو کیا ہو جائے گا کیا یہ لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز خالق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہوتے تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں انہیں شریک بنا رہے ہیں ایک سو بانوے اور جو نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کرنے پر قادر ہے یعنی اگر اللہ اللہ نے جو طاقت دی ہے کسی کو دی ہے چھین لیں اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے ایک سو تیرانوے اور اگر اے رسول آپ انہیں رائے راست کی طرف بلائیں تو آپ کی بات نہیں مانیں گے یعنی آپ انہیں توحید کی طرف بلائیں گے تو اپنے شرک پر یہ ڈٹے رہیں گے آپ کے لیے یقصہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ آپ انہیں خواہ تم انہیں دعوت دو یا انہیں یا خموشی اختیار کرو وہ ایسے ہی رہیں گے ایک سو چورانوے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں پس اگر تم سچے ہو تو تم انہیں ذرا پکار کر تو دیکھو انہیں چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دے ایک سو پچانوے کیا ان کے کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں اب یہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے مشرکین مکہ نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کو دعائیں مانگتے تھے ان کے آگے عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ اقلوں کو جگانے کے لیے ان سے کہہ رہا ہے کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلالو پھر میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چل لو اور مجھے مولت نہ دو انہیں رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے انہیں چیلنج کر دیجئے کہ تمہارے سارے شریک ان کو بلالو اور میرے خلاف جو کرنا ہے کرلو ایک سو چینوے بے شک میرا آقا تو وہ اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور جو صالحین کا کارساز ہے میرا وہ کارساز ہے لفظ وہی ولی ہے ایک سو ستانوے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں ایک سو اٹھانوے اور اگر ہدایت کے لیے تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر اب یہاں پہ بات بدل رہی ہے یہ اب رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے وَتَرَاہُمْ اور تُو انہیں دیکھتا ہے کہ يَنزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ یعنی یہ مشرکوں کو جب آپ آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں لیکن آپ کو دیکھ رہے نہیں ہو یہ وہ بات ہے آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں دیکھتے لیں کیا مطلب یہ ظاہری آنکھ جب دکھاتی ہے ظاہری کان جب سناتا ہے اور یہ اطلاعات انسان کے قلب میں جاتی ہے عقل کے پاس جاتی ہے عقل ان کو صحیح پرق کے صحیح فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ حق ہے وہ باطل ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن اتنے اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں گویا دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے ہیں لفظ کیا یندرون الائکہ نظریں آپ پر ہیں وہم لا یبصرون لیکن بصیرت نہیں ہے اندر کی آنکھ بند ہے اندھے ہیں ایک سو نینانوے اے رسول درگزر سے کام لیں نیک کاموں کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں یعنی آپ ان کے بارے میں درگزر سے کام لیں ان کی باتوں سے اور نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں یہاں جاہلوں سے کیا مراد ہے فضول میں بیسے کرنے والے اور فضول میں الجنے والے جن کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی ویسے الجنے کا شوق ہوتا ہے دو سو اور اگر شیطان آپ کو کسی طرح اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگے یقیناً وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے دو سو ایک بے شک جو لوگ اہلِ تقویٰ ہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے انہیں کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے کوئی شیطان کی طرف سے کوئی بات ان کو چھوٹی ہے آ کر ان کی فکر میں کوئی شیطانی وسوسہ جیسے شامل ہوتا ہے تو وہ چوکننے ہو جاتے ہیں قرآن نے یہ عجیب اہلِ تقویٰ کی صفت بتائی ہے سوچ رہے بیٹھ کے سوچ رہے اچانک شیطانی وسوسہ سوچ آتی ہے ایک صاحبِ تقویٰ کی نشانی اللہ بتا رہا ہے وہ چوک جاتے ہیں یہ خیال یہ شیطانی خیال اور اس کو پھر پھلے پھولے نہیں دیتے اپنے دماغ میں الٹ ہو جاتے ہیں اور اسی وقت انہیں سوچ آ جاتی ہے اوپر مشرقین کا کیا کہا تھا اے رسول تو دیکھتا ہے نظرِ تجھ پر ہے لیکن نہیں دیکھ رہے اور ان کے بارے میں صاحبانِ تقویٰ کے بارے میں جیسے ہی کوئی شیطانی فکر بس بسا ان کے ذہن میں آتا ہے ان کو چھوٹا ہے فوراں چکرنے ہو جاتے ہیں اور فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ گویا ان کو سب کچھ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ سوچ دکھائی دینا یعنی بصیرت کا دکھائی دینا اندرونی آنکھ پاتن کی آنکھ دو سو دو اور ان کے شیطانی بھائی انہیں گمراہی کی طرف کھیچے لیے جاتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کتائی بھی نہیں کرتے یعنی اس دنیا میں اچھے لوگ برے لوگوں کٹھے رہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں جبکہ وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو گمراہی کی طرف لے جائیں یہ گمراہی کی طرف نہیں جاتے ہیں دو سو تین اور جب آپ ان کے سامنے کوئی موجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود اپنے لئے کسی نشانی کا انتخاب کیوں نہیں کیا مثلا تم اگر اللہ کے نبی ہو تو تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم خود اختیار کر لیتے اور کوئی جو تم چاہو کیونکہ یہ مطالبہ کرتے تھے رسول اللہ سے ہمیں یہ موجزہ دکھاؤ یہ موجزہ دکھاؤ رسول اللہ کا جواب قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ موجزات تو اللہ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنایا تجھے تو پھر تجھے اختیار دینا چاہیے تھا کہ جو موجزہ آپ کا جی چاہتا آپ وہ موجزہ دکھا دیتے کہہ دیجئے میں تو یقیناً اس وحی کا پابند ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف کی جاتی ہے یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے باعث بصیرت ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی بجائے مطالبے کرنے کے یہ جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا موجزہ یہ آیا کہا گیا تھا اس جیسی ایک صورت لے کر لے آؤ تو بجائے مطالبے کرنے کے الٹے سیدھے اس قرآن کی طرف غور و فکر کرو دو سو چار اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور سننے کے لیے خاموش ہو جایا کرو شاید تم پر رحم کیا جائے یعنی تب امید ہے قرآن کا یہ عدب کیا کرو اور یہ ظاہر ہے یہ عربی زبان ہے آیات جب نازل ہوئی وہ بھی عرب تھے اس سے مراد بغیر سوچے سمجھے سننا نہیں ہے یہ ہم نے خود نکالا ہوئے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور سننے کے لیے خاموش ہو جاؤ کیا مطلب یعنی بات سمجھ آئے گی تم ورنہ باتوں میں لگر ہوگے غور سے نہیں سنو گے تو باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی جب یہ کرو گے تو امید ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اے رسول اپنے رب کو آجزی اور انکساری اور خوف کے ساتھ و شام یاد کیا کیجئے اور ہرگز غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائیں دو سو چھے اور جو لوگ جو لوگ آپ کے رب کے حضور میں ہوتے ہیں وہ یقیناً اس کی عبادت کرنے سے نہیں اکڑتے تکبر نہیں کرتے جو تیرے رب کے پاس ہیں جو تیرے رب کے مقرب ہیں وہ نہیں اکڑتے تیرے رب کی عبادت سے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں سلوات پڑیئے محمد وعالب سورة الانفال کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ جو آیت ہے آپ کو پتا ہے قرآن میں چار واجب سجدے ہیں جب واجب سجدے والی آیت آئے گی تو میں انشاءاللہ وہاں پہلے سے بتا دوں گا کہ اس وقت سجدگاہ اپنے پاس رکھیں گے اور اس آیت پر سجدہ کریں گے ابھی کافی آگے ہے ابھی نہیں سورة الانفال بنام خدا رحمان رحیم اے رسول لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے یہ انفال اللہ اور رسول کے ہیں پس تم لوگ تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات میں اصلاح کر لیا کرو آپس کے جگڑے آپس کے اختلاف کی اصلاح کر لیا کرو اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو انفال کیا ہے انفال مالِ غنیمت بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور زمین کے اندر جو بڑے بڑے بیابان جنگلات چراغائیں زمین کے نیچے کی مادنیات وہ بھی اس انفال میں شامل ہوتا ہے حکامات اس کے تفصیلی ہیں کہ یہاں بیان کا وقت نہیں ہے لوگ رسول اللہ سے پوچھ رہے تھے یہ اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب مالِ غنیمت جنگِ بدر ہوئی تھی مالِ غنیمت ملا تھا اب اس کے بارے میں لوگ سوال کر رہے تھے کہ یہ کون مالِ کیا اور کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا کیونکہ جب مال آتا ہے تو پھر لوگوں کا دل کرتا ہے ہمیں ملے ہمیں ملے ہمیں ملے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم خدا سے ڈرو اور آپس میں اس لِعوذات بینکم ان کی وجہ سے آپس میں جگڑے میں نہ پڑو آپس میں معاملات کی اصلاح کر لو اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو وہ تمہیں بتائیں گے کیا کرنے نہ کہ مالِ دنیا دیکھ کر تم آپس میں جگڑے کرنے لگو اور اس مال کی خاطر آپس میں لڑنے لگو اور اللہ اور رسول کی نہ فرمانی کرنے لگو آیت نمبر دو اس آیت پہ اچھی طرح توجہ فرمائیں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر ہے یا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار یا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ انما کے ساتھ یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی مومن تو صرف وہ ہیں انما کا ترجمہ یہ ہے مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتا ہے ذکر خدا سے کچھ لوگ ہیں جو ذکر خدا سے بیزار ہو جاتے ہیں ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہے اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں آیات قرآن جب سنتے ہیں یا مثلا پڑھتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توقل یعنی بھروسہ کرتے ہیں اور کیا نشانی ہے مومنوں کی اگلی آیت تین جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں خرج کرتے ہیں اللہ کے راستے ہیں چار یہی لوگ حقیقی مومن ہیں یہ لوگ ان صفات والے لوگ حقیقی مومن ہیں ہم نے کیا کیا ہوا ہے جو ہمارے مسلک کا بندہ ہے سب مسلک یوں ہیں جو ہمارے مسلک کا ہے وہ مومن ہیں جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہیں ادھر دیکھیں یہ صفات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حقیقی مومن ہے باقی تمہارے چائنہ میڈ مومن ہے خود تم نے گھڑ لیے دو نمبر مال مومن وہ ہے جن میں یہ صفات ہیں یہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے ان کے لیے پانچ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکالا کیا مطلب یہ گویا کہ ایمان کے تقاضے انسان سے اللہ کی اطاعت کرواتے ہیں جیسا کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکالا یہ اب جنگ بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے تھا کیا تھوڑا سن لیں تاکہ پھر ہم تیزی سے آگے بڑھیں مسئلہ کیا تھا کہ مسلمان ایک مکہ والوں کا کافلہ تھا تجارت کا اور ایک ان کا لشکر تھا عام مسلمان چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ کریں اور ایک طبقہ یہ چاہ رہا تھا اور کافلے پہ حملہ کریں سمان لوٹ لیں جبکہ اللہ چاہ رہا تھا کہ جنگ ہو اور یعنی جنگ سے اسلام کو غلبہ ہو ان کی طاقت بڑھے اور مومن آزمائے جائے تو یہ ان آیات کا بیان ہے وہ واقعہ کس طرح پیش آئے اور کس طرح اللہ نے مدد کی اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں میدانِ بہدر میں اللہ ان کو کیا فرما رہا ہے کہ آج جس نے میدان میں پشت دکھائی گویا فوج کا کمانڈر ڈیریکٹ اللہ ہے رسول اللہ ایک آمات سنا رہے ہیں آج جس نے پشت دکھائی سیدھا جہنم میں پھیکھو گا مگر یہ کہ وہ پشت دکھانا جنگی چال کے ٹیکٹک کے طور پر ہو یا کسی مومنوں کے گروپ کے ساتھ جا کر ملنے کے لیے ہو نہ کہ بھاگنے کے لیے بھاگنے کے لیے جس نے پشت دکھائی جہنم میں ڈالی اور اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہا ہے ان کی گردنوں پہ مارو ان کے جوڑ توڑ دو مار مار کر جیسے ایک سپس الار میدانِ جنگ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے جوش دلاتا ہے اپنی فوج کو اللہ کا قرآن اس طرح مومنوں کو قرآن تھا جس نے جس کی آیات نے یہ جذبے ڈالے ایمان کے جذبے اور اطاعت کی لوگوں نے اور چھا گیا اسلام یہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھ کے صرف تلاوتیں کرتے رہتے تھے اور جب کوئی دشمن کا خبر آتی تھی تو بددوائے شروع کر دیتے یا اللہ اسرائیل کو آگے توڑ دیں اور امریکہ کو توڑ دیں کرتے کچھ نہیں تھے ایسے نہیں تھے یہ آج کل کے برائیلر مومن جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں صحیح والے مومن تھے وہ یوں نہیں تھے جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکالا جبکہ یہ مومنوں کی ایک جماعت پر سخت گراں تھا یعنی وہ بھی مومن تھے لیکن کمزور مومن تھے ان کو بھاری لگ رہا تھا حق ایمان کے درجات ہے حق ظاہر ہو چکنے کے بعد چھے نمبر آئیت حق ظاہر ہو چکنے کے بعد یہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں علج رہے تھے گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں جسے وہ دیکھ رہے ہوں یعنی بعض لوگ ایسے جگڑا کرے تھے نہیں کافلے پہ عملہ کرے کافلے پہ عملہ کرے ادھر نہیں جانا چاہ رہے تھے جیسے لشکر تھا گویا کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے ساتھ اور یاد کرو جب اللہ نے تم لوگوں اللہ تم لوگوں سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ آ جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے یعنی پکی پکائی کھیر مل جائے مالِ غنیمت ان کا جو کافلہ اتجار تھی جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے فرامین کے ذریعے صبات بکشے مضبوط کر دے حق یعنی تم جنگ لڑو اور جنگ جیتو اور کافروں کی جڑ کار دے تو کافرے لوٹنے سے تو جڑ نہیں کرتی جنگیں لڑنے سے کفار کے ساتھ جیتنے سے کافروں کی جڑ کرتی ہے آٹھ تاکہ حق کو صبات مل جائے اور باطل نابود ہو جائے خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے نو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے استغاثہ کر رہے تھے تستغیتون جب تم اپنے پروردگار سے استغاثہ کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور فرمایا میں ایک کے بعد ایک آنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا دس اور یعنی آیت نمبر دس اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے صرف خوشخبری اور اتمنانِ قلب کا باعث بنایا تھا یعنی لڑے تو تم ہی تھے کفار ان فرشتوں کو صرف دیکھ کے ڈر گئے کہ یہ اتنے زیادہ مسلمان ہیں تمہارے لیے اتمنان کا باعث بنا دیا یہ صرف خوشخبری اور اتمنانِ قلب کا باعث بنایا اور مدد تو بس اللہ ہی کی جانب سے ہے بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے آیت نمبر گیارہ اور یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر غنودگی تاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تمہیں شیطانی نجاست سے دور کرے اور تم سے شیطانی نجاست دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط بنائے اور تمہارے قدم جمعے رکھے یعنی یہ اللہ تعالی نے بارش کی شکل میں بھی ایک غیبی تائید بھیج دی کیونکہ پانی پر قبضہ کر لیا تھا کفار کے لشکر نے آ کر دوسرا بہت اضطراب تھا اللہ تعالی نے نیند تاری کر دی سو گئے تاکہ جب صبح اٹھے تو جس کی نیند نہ ہوئی ہو وہ پھر اس طرح فریش نہیں ہوتا اللہ تعالی نے اس اضطراب کی قیفیت کو ختم کر کے گویا غیبی تائید یہ بھی کی کہ ان پر نیند تاری کر دی اور انہوں نے آرام کیا اور پھر پانی نہیں تھا بارش برسائی گئی تاکہ وضو بغیرہ غسل بغیرہ جو کرنا ہے وہ کر لیں بارہ اور یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو وہی کر رہا تھا کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ایک فرشتوں سے تائید ایک کافروں کے دلوں میں روب لیکن یہ ان کے لیے جو میدان میں جنہوں نے لڑنا ہے نہ کہ گھر بیٹھ رہے لہذا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کے پوروں پر وار کرو یعنی نشانے بھی بتا جا رہے ہیں کہ کہاں پر ان کو مارنا ہے تاکہ جس کو لگے پھر وہ اٹھنا سکے تیرہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے چودہ یہ ہے تمہاری سزا پس اسے چکھو اور یقیناً کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے یہ تو دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی عذاب ہے پندرہ اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا سولہ اور جس نے اس دن پیٹھ پھیری مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے تو حرج نہیں ورنہ جس نے پیٹھ پھیری وہ اللہ کے غزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے دیکھیں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ غلطیاں بہت بڑے جرم ہوتی ہیں بہت بڑے سرنوش ساز جگہ ہوتی ہیں لہذا اللہ بھی لبو لہجہ سخت حالانکہ اصحاب رسول ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ اب جس نے پیٹھ پھیری بھاگنے کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے سترہ پس انہیں تم نے قتل انہیں تم نے قتل نہیں کیا یہ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا یعنی تم خدا کا کام کر رہے تھے خدا کی غیبی مدد بھی تمہارے ساتھ تھی اور اے رسول جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینک رہے تھے اور یہی معنی ہے ورنہ اللہ کا کوئی آتھ نہیں ہوتا توجہ فرما رہے ہیں لیکن یہ مجازن کہا جاتا ہے تاکہ اپنی طرف سے دش مومنوں کو بہترین آزمائش سے گزارے بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اگرچہ یہ آزمائش سخت تھی لیکن اللہ کہہ رہا ہے بہترین آزمائش کیوں کیونکہ اس میں ثابت قدمی کے نتیجے میں فتح اور نسرت اور کیا مسلمانوں میں طاقت کے اثار پیدا ہو گئے تھے اسلام میں جنگ بہتر کی فتح کے بعد ایک بفعہ پورا حجاز جو ہے وہ اس میں گویا کہ زلزلہ آ گیا تھا کہ اس کمزور سی جماعت نے جو بے سرو سامانی کی عالم میں مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے آج جنہوں نے اس مکہ والوں کو شکست دے دی آیت نمبر اٹھارہ یہ تھی تمہاری بات اور نہیں کافروں کی بات تو اللہ ان کی مکاری کا زور توڑ دینے والا ہے انیس کافروں سے کہہ دیجئے یہ بریکٹس میں ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نے دوبارہ اعادہ کیا تو ہم بھی اعادہ کرے گی یعنی اے کافروں اگر تم نے یہ عرکت دوبارہ کی تو اللہ فرما رہے ہیں ہم بھی یہی تمہارے ساتھ دوبارہ کر دے گی اور تمہاری جماعت کثیر ہو بھی تو تمہارے کسی کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ساتھ بیس اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول آپ توجہ کریں یہ آیات جب کفار کے پاس پہنچتی ہوں گی بلاخر مکہ مدر کی شکست بھی دیکھ چکے ہیں اور پھر اللہ کا یہ پیغام کہ تم دوبارہ ہوگے تو اللہ بھی تمہیں سے دوبارہ یہی کرے گا اور تم زیادہ بھی ہوئے تو تمہیں کام نہیں آئے گا تمہارے کسرت عدد کی اللہ مومنوں کے ساتھ ان پر حیبت پڑھتے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ وہ ہی ہوتا جا رہے ہیں آیت نمبر بیس اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے رو گردانی نہ کرو اکیس اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مگر در حقیقت وہ نہیں سنتے تھے یہ یاد رکھیں یہ جو ہے نا سمعنا ہم نے سن لیا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نے سن کے قبول کر لیا سنا سمجھا اور قبول کر لیا ورنہ اگر سنے انسان اور بات نہ مانے اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا فہم لا يسمعون جبکہ وہ نہیں سن رہے نہیں سنتے نہیں سنتے کیا مطلب بہرے ہیں یہ ظاہری کان نہیں کام کرتے کرتے ہیں لیکن سن لیتے ہیں مانتے نہیں اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جانا اور قرآن یہی کہہ رہا ہے سب نسلمانوں سے کی طرح نہ ہونا جو قرآن سنتے ہیں لیکن سنتے ہی نہیں یعنی نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں قرآن کا سمعنا وعتعنا سمعنا یعنی ہم نے سن لیا وعتعنا ہم نے اطاعت کی سمجھ آئے گی تو کیا کہا جا رہا ہے کرو تب ہی تو اطاعت ہوگی اگر سن لیا یعنی فقط آواز سنی ہمیں سمجھ کچھ نہیں آیا تو اتعنا کہاں سے کرو گی کیا کہا ہے اللہ نے جس کی اطاعت کرنی نہیں کرو گی اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا بگر در حقیقت وہ نہیں سنتے بائیس اللہ کے نزدیک تمام حیوانوں میں بدترین یقیناً وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں دیں بہت سخت آئیت ہے سنتے ہیں عقل سے کام نہیں لیتے ہیں سمجھتے ہیں یہ بات تیس اور اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھ لیتا یعنی یہ لوگ جو ایسے بن گئے ہیں جو آپ کی باتیں سن کے بھی نہیں توجہ کرتے نہیں اطاعت کرتے یہ بہت ان کے اندر بھلائی کا مادہ ہی نہیں ہے وہ دلوں پر مور لگنے والی بات اگر اللہ ان میں یہ پھر وہی قانون پروردگار ہے جو بار بار بیاز کرتا رہتا ہے انہوں نے خرابیاں کر کر کہ اپنے اندر سے وہ چیز ہی ختم کر دیئے جانور بن گئے اب الفاظ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھ لیتا تو انہیں سننے کی توفیق دے دیتا یہ ہے جو اللہ کہتا ہے اللہ ان کو نہیں سننے کی توفیق دے گا اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا یہ معنی ہے اس کا ان کے اندر ان کی اپنی حرکتوں سے یہ اتنے خراب ہو چکے ہیں اگر اللہ ان میں بھلائی کا مادہ دیکھ لیتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا اور اگر انہیں سنوا دیتا تو وہ بے رخی یعنی اب اگر انہیں سنوا بھی دے تو وہ بے رخی کرتے ہوئے مو پھیر لیں اب ان کی آلت یہ ہے چوبیس اے ایمان والو اللہ الرسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات بخش باتوں کی طرف بلائیں وہ باتیں جو تمہیں زندہ کرتی ہیں زندہ تو ہے لیکن قرآن بعض زندوں کو بھی مردہ کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ جو اللہ الرسول تمہیں بلا رہے ہیں یہ ہیں باتیں جو تمہیں حقیقی زندگی دیں گے ورنہ تم مردہ ہو اگرچہ زمین پر چلتے پھرتے ہو اگرچہ تم دیکھتے ہو اور سانس لیتے ہو اے ایمان والو اللہ الرسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات بخش باتوں کی طرف بلائیں اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اس سے تم کچھ چھپا نہیں سکتے یعنی اس سے زیادہ قرب تصور نہیں کیا جا سکتا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے یعنی انسان متوجہ ہو اس سے پہلے اللہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو اور یہ بھی کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے آیت نمبر پچیس اور اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے نہیں بلکہ سب آئیں گے اور یہ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یہ ایمان والوں سے کہا جا رہے ہیں اگر تم اللہ اور رسول کی بات پر لبیک نہیں کہو گے تیار نہیں ہو گے تو پھر فتنہ آئے گا پھر اس سے تمہارے نیک لوگ بھی نہیں بچیں یہ وہی بات ہے کہ جیسے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے دیگر آئیمہ سے بھی ہے کہ اگر عبر بل معروف ترک کر دو گے تو تمہاری قوم کے بدترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے پھر نیک لوگ دعائیں مانگے گے اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا یہ اس کی عملی ایک چکل ہے کہ پھر نیک لوگ بھی زد میں آئیں گے کیوں؟ تم نے وقت پر جو اللہ نے کہا تھا یہ کرو تم نے نہیں کیا اب بھگتو اب بھگتو یہی ہوگا تمہارے ساتھ اس فتنے سے بچو جس کی لپیڑ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے نہیں بلکہ سب آئیں گے اور یہ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے جب خدا کی نافرمانی ہو تو چاہے سامنے رسول اللہ کے ساتھی جماعت ہے خدا کہہ رہا ہے اگر نہیں کرو گے اطاعت اللہ شدید الاقاب ہے 26 اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا اور تمہیں خوف رہتا تھا کہ مبادہ لوگ تمہیں اچک لیں گے یعنی تمہیں اچانک قتل کر دیا جائے گا تو اس نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نسرت سے تمہیں تقویت پہنچائی اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر گزار بنے اب اللہ مومنوں کو اپنے حسانات یاد کر رہا ہے آج اللہ تمہیں یہ اس پوزیشن پر لے آیا ہے اللہ کے حسان نہ بھولو اور اب اللہ رسول جو پکارے اطاعت کرو اس کو ستائیس اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو اٹھائیس اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں اور بے شک اللہ ہی کے ہاں عجر عظیم ہے یہ ایک رسول اللہ کے صحابی تھے ظاہرہاً ابو لبابا یہ یہودیوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے اور ان کے ظاہرہاً گھر وغیرہ بھی وہاں پہ تھا تو جہاں پہ مال اور اولاد کا ذکر آ رہا ہے یہ بھی ان کے ساتھ گویا کے مربوط تھا تو یہ رسول پاک نے ان کو کسی کام بھیجا یہودیوں کے پاس انہوں نے رسول اللہ کا کوئی راز ان کو بتا دیا اور گویا سبب یہی چیز تھی پھر انہوں نے توبہ کی اور مسید نبی میں اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا جو آج بھی ستون توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اللہ نے بعد میں ان کی توبہ قبول فرمائی تھی اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانت میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں بے شک اللہ ہی کہاں عجر عظیم ہے یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے خیانت نہ کر دیں اللہ اور رسول کے ساتھ انتیس اے ایمان والو اگر تم اللہ سے دھرو یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا تقوی نتیجہ کیا ہے ایک نتیجہ کیا ہے حق کو باطل میں فرق کرنا کیونکہ انسان مطاعت ہو جاتا ہے اس کو پھر چیزیں مطاعت انسان کو چیزیں زیادہ باریک بینی سے دکھائی دیتا ہے اللہ یہ اس کو صلاحیت دے دیتا ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا یہ بھی تقوی کا نتیجہ ہے تقوی یعنی گناہ چھوڑ دینا اور تمہاری مغفرت بھی کرے گا سابقہ جو کمیاں بیشیاں ہو گئی وہ بھی پوری کر دے گا اور اللہ تو بڑے عظیم فضل کا مالک ہے تیس اور وہ وقت یہ آپ یاد کریں یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے جب یہ کفار آپ کے خلاف چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں اور وہ اپنی چال سوچ رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے یہ شب حجرت کے واقعات یاد کرائے جا رہے ہیں اکتیس اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اگر ہم چاہے تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ تو وہی پرانے لوگوں کے قصے ہیں یہ بعض لوگ ایسی بہودہ باتیں کیا کرتے تھے لیکن جو بنا کے لاتے تھے اپنا مزاک بنوا لیتے ہیں بعض لوگوں نے کوشش کی قرآن کی آیات کے مقابلے میں لیکن عجیب بھونڈی اور بہودہ قسم کی چیزیں بنا کر لے آتے تھے اسے خود مزاک بن جاتے تھے بتیس اور یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ بات تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے بعض لوگ کیسے پسیلی قومیں اپنی امیازے کہتی تھی اگر ہے تو ہم پہ عذاب لیا اور اسی طرح اس کے بارے میں بھی ہے کہ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے تھے کہ اگر جو باتیں کر رہے ہو سچ ہے تو پھر اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب لیا ہے جس طرح سورہ معارج میں ہے سَأَلَ سَائِلُمْ بِعَضَابٍ وَاقِعَ کہ ایک سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کیا تو یہ باتیں بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے تیتیس آیت نمبر تیتیس اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں یہ خصوصی رحمت اللہ کی رسول اللہ مولا علیہ السلام کا بھی نجل بلاغہ میں فرمان ہے کہ اللہ کی عذاب سے دو عذاب سے دو عذاب ہیں دونوں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ایک اللہ کا رسول تھا جس کو اللہ اپنے پاس بلالی دوسری عمان استغفار ہے مولا کا فرمان ہے نجل بلاغہ میں تیازہ استغفار کا اثرت سے کرو تاکہ اللہ کا عذاب تم پر نہ ہے اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور نہ ہی اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں 34 اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے اب یہ کفار کی بات آ رہی ہے پہلے بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے جو سات عمت ہیں جو ایمان نائے ہیں اب کفار کی اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو نہیں جانے دیرے تھے حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہے یعنی جو آکے اپنے پیسے یا اس کے بلبوتے پر مسجد کا متولی بن جائے جبکہ خود صحیح حقیقی معنی میں باتقوی دین کے اہداف کو سمجھنے والا آگے بڑھنے والا نہ ہو تو وہ بند تو جاتا ہے کاغذوں میں لیکن اللہ کی ہاں وہ متولی نہیں ہوتا غاسب ہوتا ہے اللہ کی ہاں مسجد کا متولی وہ ہے توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو دین کے ساتھ مخلص ہو اور دین کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں نہ کہ جگ لوگوں کو دکھانے کے لیے پبلک خوش کرنے کے لیے حرکتیں کریں وہاں پر وہ حقیقی متولی ہے مسجد کا فرنہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں حالانکہ ظاہر میں متولی کون تھے وہی لوگ تھے آجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والے اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں متقی متولی ہے نہ کہ پیسے کے بلبوتے پر اور دھوست کے اثر رسول کے بلبوتے پر متولی بن کے بیٹھ گئے ہیں پینتیس اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیوں اور تعلیہ بجانے کے سوا کچھ نہ تھی پس اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو اللہ ان کو عذاب کرے گا کہے گا چکھو اس پر یہ اپنی حضرت ابراہیم حج سکھا کر گئے تھے بعد میں اپنی من گھڑت رسمیں ناچ گانے تالیا سیٹیا جس طرح آج بھی بعض لوگ نیک بہترین اللہ کی مقدس ترین ہستیوں سے منصوب کر کے اپنی خرافات کرتے ہیں ناچ گانے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بقاعدہ گانے والی عورتوں کو بلاتے ہیں ان ہستیوں کے جشن منانے کے لئے خدا بند عالم واضح طور پر یہ ان غلط منحرف اقوام کی حرکتیں بتاتا ہے اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سواب کچھ نہ تھے پس اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو چھتیس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لئے خرچ کرتے ہیں باز دفعہ مال ہوتا ہے خدا کی راہ میں بلانے کے لئے باز دفعہ مال خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ سے روکنے کے لئے مشرق وہ کام کرتے ہیں آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو حق بیان کر رہے ہیں اس کے مقابلے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اور وہی من گھڑت باتیں کرنے والوں کو جو لوگوں کے بظاہر پسند آتی ہے ان کو بلا اس میں انویسٹ کرتے ہیں قرآن نے اور بھی آیات ہیں جس میں یہ بات بیان کی ہوئی ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا وہ اپنے اموال کو راہ خدا سے روکنے کے لئے خرچ کرتے ہیں ابھی مزید خرچ کریں گے پھر یہی بات ان کے لئے حسرت کا باعث بن جائے گی پھر وہ مغلوب ہوں گے اور کفر کرنے والے جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں سینتیس تاکہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دے یعنی یہ دنیا کی جو عزمائشیں ہیں یہ دنیا کی باتیں ہیں کوئی خرچ کر رہے ہیں نیکی کے لئے کوئی خرچ کر رہے ہیں خدا کی راہ سے روکنے کے لئے یہ الگ کیوں کروا رہے ہیں تاکہ پاک اور ناپاک کو الگ کر دے کس نے اپنی طاقت کس راستے میں لگائی ہے تاکہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملا کر اکٹھا کر دے اور پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے یہی لوگ خسارے والے ہیں یہ اس لئے اللہ تعالیٰ حالات بدلتا رہتا ہے آزمائشے لیتا ہے تاکہ چھٹ جائیں نیک لوگ الگ ہو جائیں پتہ چل جائیں اپنے عمال سے اور برے لوگ بھی اپنے حرکتوں سے الگ ہو جائیں اور اللہ پھر ان سب بروں کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے اے رسول کفار سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے ماف کر دیا جائے گا اور اگر انہوں نے اعادہ کیا دوبارہ وہی حرکتیں کی تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی نافذ ہوگا تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا انتالیس اور تم لوگ کافروں سے جنگ کرو اور تم لوگ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے ان کی طاقت کا زور ٹوٹ جائے جرت نہ کر سکے پھر مسلح ہو کر قیام کریں اس وقت تک تم ان سے جنگ کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے خاص ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ یقیناً ان کے آمال کو خوب دیکھنے والا ہے آیت نمبر چالیس اور اگر وہ پھیر جائیں مو پھیر لیں یہ بات نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے سرپرست ہے جو بہترین سرپرست اور بہترین مددگار ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجاتہ مل رہے تو شکرا لیں رہے اگر مل رہے اگر رہے بہر بہ Trشک بہ ژی